باب ایقاع الطلاق وَأَنَّهُ يُعَقِبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّصِّ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ گزشتہ سبق میں آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا یعنی صغیرہ ہے یا آئیسہ ہے اور صغیرہ بھی ایسی ہے کہ جس کے ساتھ خاوند صحبت کر چکا ہے یعنی قریب البلوغ ہے اور خاوند اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے ان کو اگر خاوند طلاقِ حسن دینا چاہتا ہے تو ان کو صحبت کے فوراں بعد بھی طلاق دے سکتا ہے اور پھر ایک مہینے کے فصل کے بعد دوسری طلاق دے دے گا اور پھر ایک مہینے کے فصل کے بعد تیسری طلاق دے دے گا جیسے جیسے وہ عورت جس کو حیض آتے ہیں اس کو طلاقِ حسن دینے کا کیا طریقہ تھا کہ اس کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو اور نیس طلاق بھی رجعی دے اور پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دے اور اس سے اگلے طہر میں تیسری طلاق دے تو جیسے وہاں پر ہر دو طلاقوں کے درمیان حیض کا فصل کیا جاتا تھا تو یہاں پر بھی ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک مہینے کا فصل کیا جائے گا کیونکہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ان کے حق میں مہینہ جو ہے وہ حیض کے قائم مقام ہے البتہ وہ جس کو حیض آتا ہے اس کو جب پہلی طلاق دے تو صحبت اور پہلی طلاق کے درمیان ایک حیض کا فصل ضروری تھا ایک حیض کا فصل ضروری تھا وجہ یہ کیونکہ وہاں پر جب صحبت کر لے گا تو خاون کی خواہش پوری ہو گئی جس کی وجہ سے عارضی عدم رغبت آ گئی تو کہیں اس عارضی عدم رغبت کی وجہ سے خواہن طلاق نہ دے دے اسے شریعت نے اسے منع کیا ہے تو جب اگلا نیا پہر آئے گا تو یہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے تو اس میں پھر خواہن پہلی طلاق دے گا اور جبکہ یہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا چاہے یہ صغیرہ ہے صغیرہ مدخول بیہا ہے یا آئیسہ ہے یا حاملہ ہے ان کے اندر صحبت کے فوراں بات بھی طلاق دے سکتا ہے وجہ یہ کہ ان کے اندر جو صحبت ہوگی وہ غیر معلق ہوگی یعنی صحبت کی وجہ سے علوق نہیں ہوگا یعنی حمل نہیں ٹھہرے گا اور خواہن جو ہے ایسی وطی کے اندر راغب ہوگا جس کی وجہ سے علوق نہ ہو بئی بچے کی پرورش کی مشقتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو لہذا اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے ان میں رغبت کم ہو رہی ہے کہ صحبت کی ہے ابھی ابھی اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو رغبت بڑھ رہی ہے بہیں اعتبار کی ان میں وطی جو ہے وہ غیر معلق ہے بھئی تو اس لیے ان کو فوراں بھی طلاق دے سکتا ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ وہ حاملہ کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کو طلاق حسن نہیں دے سکتا وہ طلاق بطاعت ہو جائے گی بلکہ حاملہ کو صرف طلاق احسن دے سکتا ہے یعنی ایک ہی طلاق پر اقتفاق کرے گا خاون اور پھر عدد کو گزرنے دے گا یعنی وضع حمل تک وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس عورت پر جس کا طہر لمبا ہو گیا ہو اور جس عورت کا طہر لمبا ہو گیا ہے اس کے اندر تو بال اتفاق جو ہے مہینے جو ہیں وہ فصول عدد نہیں ہیں وہ عدد کی فصلیں نہیں میں نے بتایا عدد کی فصلوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ عدد کو شمار کیا جاتا ہے اور وہ حائزہ کے اندر حیض ہے اور آئیسہ وغیرہ کے اندر وہ مہینے ہیں لیکن یہاں پر جو حاملہ ہے یا اسی طرح وہ عورت جس کی طہر لمبا ہو گیا ہے ان میں تو بال اتفاق جو ہے عدد کی فصلیں وہ مہینہ نہیں ہے تو وہ عورت جس کا طہر لمبا ہو گیا ہو پانچھے مہینے گزر گیا سال گزر گیا ہے تو وہاں دیکھو طہر لمبا ہو گیا لیکن بال اتفاق یہاں پر مہینوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اگلے طہر ہی کا انتظار کیا جائے گا پھر ہی وہ طلاق سنت اس کو دے سکتا ہے طلاق سنت یعنی طلاق حسن تو جیسے یہ عورت جس کا طہر لمبا ہو گیا ہے اس کے حق میں مہینے جو ہیں وہ عدد کی فصلیں نہیں اسی طرح حاملہ کے حق میں بھی جو مہینے ہیں وہ عدد کی فصلیں نہیں حالانکہ عدد کی فصلوں کے ساتھ تو تفریق ضروری تھی ہر دو طلاقوں کے درمیان تو لہذا یہاں چونکہ عدد کی فصلیں نہیں ہیں خاملہ میں لہذا یہاں پر طلاق حسن دینے کی کوئی صورت نہیں ہے جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاملہ کے اندر بھی ایک مہینے کے فصل کے ساتھ تینوں طلاقیں دے سکتا ہے وجہ یہ کہ یہ جو ایک مہینہ ہے فطرت سلیمہ پر اس میں رغبت نئی ہو جاتی ہے لہذا یہ ایک مہینہ گزر گیا اور رغبت نئی ہو گئی پھر بھی خاون طلاق پر اقدام کرنا چاہتا ہے تو یہ علامت ہے اور دلیل ہے کہ خاون کو طلاق دینے کی حاجت ہے تو اس حاجت کی وجہ سے اس کو طلاق کی اجازت ہوگی اور اس طرح وہ تین طلاقیں حاملہ کو بھی دے سکتا ہے جبکہ وہ عورت جس کا طہر لمبا ہو گیا ہو کہتے ہیں آپ حاملہ کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ وہاں پر تو کسی بھی وقت دوبارہ حیث آ سکتا ہے اور پھر نیا طہر شروع ہو سکتا ہے لیکن حاملہ کے اندر تو ایسی کوئی امید ہی نہیں ہے لہذا آپ ایک کو دوسری پر قیاس نہیں کر سکتے دونوں میں فرق ہے بھئی اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ مسئلہ بتلایا تھا کہ حیث کے اندر طلاق دینے سے بھی شریعتیں منع کیا ہے اور حیث کے اندر اگر کوئی طلاق دے دے تو اس پر واجب ہے کہ وہ رجوع کرے اور پھر اس کے بعد جو طہر آئے اس میں بھی طلاق نہ دے بلکہ اگلہ حیث جب گزر جائے تو پھر اس کے بعد اگلہ طہر جو آئے تو اس میں پھر وہ طلاق سنت طریقے پر اس کو دے سکتا ہے اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا جو زوات الحیض ہے اور خوابن اس کے ساتھ صحبت بھی کر چکا ہے تو کہتے ہیں اگر اس کے اندر اس نے کوئی نیت نہیں کی تو سنت کے مطابق ہر طہر میں ایک ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی اور اگر اس نے ہر مہینے کے آغاز کی نیت کی ہے تو اس کی نیت کے مطابق ہر مہینے کے آغاز میں طلاق واقع ہو گی اور اگر اس نے تینوں اکٹھی دینے کی نیت کی ہے تو تین اکٹھی بھی واقع ہو جائیں گی اس لیے کیونکہ تین اکٹھی طلاقیں یہ اس کے کلام کا محتمل ہے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا توجہ ہے صرف سنت کی وجہ سے ذرا شبہ پڑتا ہے کہ سنت طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ اکٹھی طلاقیں دی جائیں تو اس کا جواب دیا تھا کہ سنت سے یہاں معنی یہ کر لیں گے جو سنت سے ثابت ہے کہ تجھے تین طلاقیں اکٹھی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں اور عند الاحناح بھی اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں جیسے کہ حدیث رکانہ میں نے ذکر کی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے حضور نے ایک ارادے پر قسم دی معلوم ہوا ایک مجلس میں تین ہو سکتی ہیں اس لیے تو حضور علیہ السلام قسم دے رہے ہیں ان کو ایک طلاق پر اگر ایک مجلس میں تین واقع نہ ہو سکتی تو پھر قسم کھلانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا بلکہ پھر تو ایک کے ارادے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنی بھی دے دو واقع ایک ہی ہونی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور اگر یہی طلاق دی انتی تعلقن سلاسن لسنتی اور وہ جو عورت ہے وہ صغیرہ مدخول بیہا ہے یا آیسہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر ایک طلاق تو اسی وقت ہو جائے گی اور اگلی طلاقیں ایک ایک مہینے کے وقفے سے واقع ہو جائیں گی اور اگر ان میں بھی تین کی نیت کی تو اکٹھی تین واقع ہو جائیں گی لیکن اس کے برخلاف اگر اس نے سلاسن کا لفظ ذکر نہیں کیا صرف کہا انتی تعلقن لسنتی انتی تعلقن لسنتی اور اب وہ تین کی نیت کرتا ہے تو اس آپ کو بتلایا کہ اب بھی اس کی نیت صحیح ہے اس لیے کیونکہ سنت طلاق جو ہے یعنی طلاق حسن اس میں تین طلاقیں ہوتی ہیں بھئی اور اس نے بھی کیا کہا ہے لسنتی ای وقت سنتی یہ لام کس لیے ہے وقت کے لیے ہے تو دیکھو لفظ کیا بولے انتی تعلقن لسنتی اے وقت سنتی اور نیت کس کی ہے تین طلاقی ہے تو گویا وہ وقت میں تعمین کر رہا ہے وقت سنت میں تعمین کر رہا ہے ہر سنت کے وقت میں تمہیں طلاق ہے تو ہر طہر میں ایک ایک طلاق ہوتی چلی جائے گی اور اگر وہ صغیرہ یا آیسہ ہے تو ہر ایک مہینے کے بعد ایک ایک طلاق ہوتی چلی جائے گی پہلی طلاق فوراں ہوگی اور اگلی طلاقیں ایک ایک مہینے کے وقفے سے ہوتی چلی جائیں گی لیکن اگر اس نے انتی تالقن لسنتی سلاسان کا لفظ نہیں بولا اور وہ تین اکٹھی واقع کرنے کی نیت کرتا ہے تو پھر تین اکٹھی واقع نہیں ہوں گی اس لیے کیونکہ لسنت کا کیا معنی تھا وقت سنتی اور جب اس نے تین اکٹھی کی نیت کی ہے تو اس وقت کی تعمیم کو باطل کر دیا پہلے کیا تھا اس نے تین کی نیت کی تھی تو گویا اس وقت میں اس نے تعمیم کی نیت کی تھی تو جب بھی سنت وقت آئے گا تلاق واقع ہوتی چلی جائے گی اور اب اس نے خود تین اکٹھی کا ارادہ کیا ہے تو گویا اس نے وقت کے اندر تعمیم کو باطل کر دیا اور جب وقت کے اندر تعمیم باطل ہوئی تو اس کے اندر جو واقع ہونے والی تلاق تھی اس کے اندر بھی تعمیم باطل ہو گئی اب ایک ہی تلاق واقع ہو گی بھئی پچھلے مسئلے میں دیکھو انتی تالقن سلاسان لسنتی اس میں سلاسان کا لفظ خود موجود تھا وہاں اگر تین کی اکٹھی نیت کرتا تھا تو بھی لسنت کی تعمیم تو اگرچہ باطل ہو گئی تھی لیکن سلاسان کا لفظ خود موجود تھا اس لئے تین تلاقیں ہو جاتی تھی لیکن یہاں پر تو سلاسان کا لفظ نہیں ہے اسی لسنت کے اندر ہم تعمیم پیدا کر دیں گے کیا کر دیں گے انتی تالقن لسنت تمہیں سنت طریقے پر تلاق ہے اور نیت کتنے کی کر رہا ہے تین تلاقوں کی اور سنت طریقہ کیا ہے تلاق حسن کا ہر ایسا طہر جس میں صحبت نہ کی ہو اس میں تلاق دی جاتی ہے تو لہذا گویا وہ تین کی نیت کر کے اس لسنت یعنی وقت سنت کے اندر تعمیم کر رہا ہے اور جب وقت کے اندر تعمیم آئی گی تو وقت کے اندر جو تلاق واقع ہو رہی تھی اس میں بھی تعمیم آتی چلی جائے گی اور تین تلاقیں پوری ہو جائیں گی لیکن جب اس نے تین اکٹھی واقع کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے وقت کے اندر تعمیم کو باطل کر دیا وقت تھا ظرف اور تلاق تھی اس کے اندر مظروف تو جب ظرف میں تعمیم ختم تو مظروف کی تعمیم بھی ختم کیونکہ مظروف میں تو تعمیم آ ہی ظرف کی تعمیم کی وجہ سے رہی تھی تو لہذا اس لیے ایک ہی تلاق واقع ہوگی صورت میں بات سمجھ میں آگئی اکٹھی یعنی تین نہیں ہو سکتی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عاقل بالغ کی تلاق واقع ہو جاتی ہے جبکہ بچے مجنون اور سوئے ہوئے کی تلاق واقع نہیں ہوتی اسی طرح جس شخص پر زبردستی کی جائے جبر کیا جائے کوئی شخص تلوار یا بندوق نکالتا ہے کہ بھئی تم اپنی بیوی کو تلاق دو ورنہ تمہیں قتل کرتا ہوں یا تمہارے اعزاء کارتا ہوں شدید زخمی کرتا ہوں تو اس صورت میں اگر یہ تلاق دے دیتا ہے تو پھر عند الاحناق تلاق واقع ہو جائے گی جبکہ امام شافر حملہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب اس کو مجبور کر دیا گیا تو اس کا اختیار ختم ہوا اور شرعی تصرفات تو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں بغیر اختیار کے نہیں ہوتے ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اس کے سامنے دو شر سامنے آئے تھے ایک طرف اس کی جان جا رہی تھی تو دوسری طرف بیوی جا رہی تھی اور اس نے اپنے اختیار سے حل کے شر کا انتخاب کیا تو معلوم ہے اختیار موجود تھا اور ارادہ بھی موجود تھا تو اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے بیوی کو طلاق دے رہا ہے لہذا یہ طلاق ہو جائے گی اور نیز ہم اس مکرہ کو طائع پر قیاس کرتے ہیں یعنی ہم مکرہ کو طائع پر قیاس کرتے ہیں مکرہ وہ جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور طائع کا اصل معنی کیا میں نے بتایا فرما بردار بھئی تو یہاں مراد ہے جو اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہو تو ہم اس مکرہ کو طائع پر قیاس کرتے ہیں جیسے اپنی مرضی سے جو طلاق دینے والا ہے اس کو شریعت نے حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت دی ہے وہ عورت سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے ورنہ تو طلاق تو اصل ممنوع چیزوں میں سے ہے لیکن اس کی حاجت کی وجہ سے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اسی طرح یہاں پر بھی مکرہ جو ہے اس کی حاجت ہے وہ اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے تو جیسے پائع کو حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت ہے تو مکرہ کو بھی اپنی چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت ہوگی بات سمجھ میں آگئی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ مدھوش کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی مدھوش کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور یاد رکھنا یہاں مدھوش سے مراد وہ شخص ہے جو نشے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے حتیٰ کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان بھی فرق نہیں کر سکتا تو جب یہ مدھوش جس کو زمین اور آسمان کا ہی پتہ نہیں چال رہا بطور سزا کے جب اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس سے جو کم نشے والا ہوگا وہ شخص جو کم نشے میں ہے اس کی طلاق تو بطریقِ اولا واقع ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے نیزینوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس شخص کی عقل زائل ہو جائے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن یہ جو مدھوش ہے اس نے نشہ کیا ہے تو بطور دانٹ کے اس کی عقل پر باقی ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور اس کی طلاق واقع ہوگی تو یہ بطور دانٹ کے ہے یعنی یوں کہو بطور سزا کے ہے بھئی بطور سزا کے اس کی طلاق واقع ہوگی بھئی اور آخر میں آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ طلاقوں کا تعلق ہمارے نزدیک عورت سے ہے عورت اگر باندی ہے تو خاون دو طلاقیں دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اور اگر عورت آزاد ہے تو خاون تین طلاقیں دے سکتا ہے جبکہ امام شافرم حلق نزدیک طلاق کا تعلق خاون سے ہے خاوند آزاد ہو تو وہ تین طلاقوں کا مالک ہوتا ہے اور اگر وہ غلام ہو تو وہ دو طلاقوں کا مالک ہوتا ہے بھئی اور نیز اگر غلام اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کر لے تو طلاق کا اختیار غلام کو ہوگا عند الاحنا اس کے آقا کو طلاق کا اختیار نہیں ہے کیونکہ مل کے نکاح غلام کو حاصل ہوئی ہے تو اس مل کے نکاح کو ساقط کرنا بھی کس کے اختیار میں ہوگا غلام کے اختیار میں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر باب ایقاع الطلاق یہ باب ہے طلاق واقع کرنے کے بیان میں کہ طلاق کے واقع کرنے سے متعلق جو احکام ہیں کہ کن لفظوں سے طلاق واقع ہوگی خاون مختلف قسم کے الفاظ ذکر کرتا ہے تو اس میں کیا حکم ہوگا وہ اب بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں الطلاق وعلا زربینی کے طلاق جو ہے دو قسم پر ہے ایک صریح ہے اور ایک کنایا میں نے آپ کو بتلایا تھا صریح یعنی صاف لفظوں میں طلاق دینا جس میں اور کسی معنی کا احتمال نہ ہو خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں دیکھو اب اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے اس کلام کا ایک ہی معنی ہے کہ خاون بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور بعض اوقات خاون گول مول سے الفاظ استعمال کرتا ہے مثلا بیوی سے کہتا ہے تو جدا ہے تو جدا ہے اب یاد رکھو تو جدا ہے اس کے اندر طلاق والا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو جدا ہے مجھ سے کیونکہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں اور اس کے اندر اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو اور عورتوں سے جدا ہے خسن و جمال کے اندر یا اپنی اور صفات کے اندر تو اور عورتوں سے جدا ہے تو کنائے کے اندر طلاق والے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے اور دوسرے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے جبکہ صریح کے اندر اور کسی معنی کا احتمال نہیں ہوتا لہٰذا یاد رکھنا جب صریح لفظ استعمال کرے گا طلاق میں تو اس میں نیت کی کوئی خاجت نہیں خاون نے اپنی بی بی سے کہا انتی طالقن تجھے طلاق ہے بس طلاق فوراً واقع ہو گئے اب خاون سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی بھئی نیت تو وہاں پوچھیں گے جہاں اور معانی کا بھی احتمال ہو یہاں انتی طالقن میں تو اور کسی معنی کا احتمال نہیں لہذا یاد رکھنا صریح نیت کا محتاج نہیں صریح طلاق نیت کی محتاج نہیں فوراً طلاق واقع ہو جائے گی وہاں نیت پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نیز یہ بھی یاد رکھنا صریح لفظ سے طلاق رجعی واقع ہو گی بھئی طلاق رجعی جبکہ اس کے مقابلے میں کنائیہ ہے کنائیہ کے اندر تو اور معانی کا بھی احتمال ہوتا ہے لہذا وہاں کوئی دلیل چاہیے جس سے پتا چلے کہ طلاق کا ارادہ تھا اور وہ دلیل عموماً اس کی نیت ہوگی اس سے پوچھا جائے گا بھئی کہ تم نے کہا ہے تم اس سے جدہ ہے تمہاری نیت کیا تھی اور اگر کوئی اور دلیل موجود ہے کوئی اور قرینہ موجود ہے جو بتلا رہا ہے کہ اس کی طلاق ہی کی نیت تھی تو پھر وہاں اسے نیت بھی نہیں پوچھی جائے گی مثلاً میاں بیوی کے درمیان مذاکرہ طلاق ہو رہا تھا طلاق پر بحث ہو رہی تھی بیوی کہتی تھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے طلاق دو اور خاوند اس سے بحث وغیرہ کر رہا ہے اس بحث کے دوران خاوند اس کو کہتا ہے تو جدہ ہے آپ خاوند سے نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بات ہی طلاق کی چل رہی ہے اور خاوند کیا کہہ رہا ہے تو جدہ ہے معلوم ہوا یہاں طلاق ہی کا ارادہ ہے جس کا ارادہ ہے طلاق ہی کا ارادہ ہے تو جو کنایا ہوتا ہے اس کے لئے کوئی دلیل چاہیے کہ اس سے طلاق کا ارادہ کیا گیا تھا تو دلیل کیا ہوگی یا تو اس آدمی کی نیت ہوگی یا کوئی اور دلیل مثلا مذاکرہ طلاق وغیرہ ہم ہو رہا تھا تو پھر اس صورت نے اس کنائے کے ذریعے بھی طلاق ہو جائے گی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر کریں گے کنائے کے الفاظ بھئی مختلف صورتیں کہ خاون نے یہ لفظ استعمال کیا یا یہ لفظ استعمال کیا تو پھر کیا حکم ہے یاد رکھو کنائے کے الفاظ کے اندر صرف تین الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاقِ رجعی ہوتی ہے تین الفاظ ہیں آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے باقی جتنے کنائیات ہیں ان سے طلاقِ بائن ہو تو کہتے ہیں اتطلاق وعلا ذربائنی طلاق دو قسم پر ہے سریح وکنائتن ایک صریح ہے اور ایک کنائہ ہے فصریح قولہ تو صریح جو ہے خاون کا یہ قول ہے انتی طالق ومتلقت وطلقت کی یہ الفاظ ہیں انتی طالق مثلا خاون بی بی سے کیا کہتا ہے انتی طالق تو یہ صریح ہے اور اس میں نیت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں اور نیت اسے کونسی طلاق ہوگی طلاقِ رجعی یا انتی متلقت یا متلقہ کے ساتھ بھی انتی کو جوڑیں انتی متلقت تو اس صورت میں بھی یہ صریح لفظ ہے ایک طلاقِ رجعی ہوگی یا تلقت کی فیل استعمال کرتا ہے خاون تلقت کی میں نے تجھے طلاق دے دی تو اس صورت میں بھی ایک طلاق ہوگی اور رجعی ہوگی تو کہتے ہیں فصریح قولہ تو صریح جو ہے خاون کا یہ قول ہے انتی طالق ومتلقت وطلقت تو یہ سارے صریح ہیں فہذا تو یہ جو ہیں ان کے ذریعے طلاقِ رجعی واقع ہوگی لئنہ ہا دہی الالفاظ تستعمل فی الطلاق اس لئے کیونکہ یہ والے الفاظ طلاق میں استعمال کیا جاتے ہیں وَلَا تستعمل فی غیر ہی اور روح میں اور چیزوں کے اندر استعمال نہیں ہوتے فَقَانَ سَرِيحًا تو یہ سریح ہیں وَأَنَّهُ يُعَقِبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّسِ اور یہ جو صریح طلاق ہے یعقِبُ الرَّجْعَةَ یہ اپنے پیچھے رجع کو لاتی ہے بِالنَّسِ نس کی ورہ سے نس سے ثابت ہے کہ صریح طلاق اپنے بعد رجع کو لاتی ہے اس کے بعد رجع ہو سکتا ہے کس سے ثابت ہے نس سے کیسے نس کیا ہے یہ میرے حاشیے میں دی ہوئی ہے آیت وَبُعُوْ لَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِّهِنَّ وَبُعُوْ لَتُهُنَّ بُعُول جمع ہے بَعَل کی اور یاد رکھو بَعَل خاوند کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَبُعُوْ لَتُهُنَّ اور ان عورتوں کے خاوند جو ہیں اَحَقُوا وہ زیادہ لائق ہیں بِرَدِّهِنَّ ان کے لٹانے کے ان عورتوں کے خاوند زیادہ لائق ہیں ان عورتوں کے لٹانے کے کہ وہ ان کو لٹا سکتے ہیں طلاق کے بعد بھی لوٹا سکتے ہیں اور نیز نیز خاوند طلاق دے چکا ہے پھر بھی قرآن میں کہا جا رہا ہے بُعُوْ لَتُهُنَّ ان کے خاوند پھر بھی کہا جا رہا ہے ان کے خاوند معلوم ہو ابھی بھی نکاح موجود ہے اگر نکاح موجود نہ ہوتا پھر تو یہ اب ان کے خاوند نہیں تھے یہ تو طلاق دے چکے تھے تو طلاق کے باوجود ان پر خاوند کے لفظ کا اطلاق کیا جا رہا ہے معلوم ہوا نکاح ابھی ٹوٹا نہیں وہ رجوع کر سکتا ہے تو اس نص سے پتا چلا کہ طلاق سریح کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ يُعَقِبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّصِّ اور یہ طلاق سریح جو ہے اپنے پیچھے رجوع کو لاتی ہے نص کی وجہ سے وَلَا يَفْتَقِرُ الْنِّيَتِ اور یہ طلاق سریح جو ہے نیت کی محتاج نہیں ہوتی لِأَنَّهُ سَرِيحٌ فِيهِ اس لیے کیونکہ یہ سریح ہے طلاق میں یہ لفظ کیا ہے سریح ہے طلاق میں لِغَلَبَتِ لِسْتِعْمَالِ غَلَبَئِ استعمال سے غَلَبَئِ استعمال سے یعنی عُرْخ کے اندر یہ طلاق کا لفظ غالباً اور اکثر اس عورت کو طلاق دینے کے لیے ہی تو غَلَبَئِ استعمال سے کیا مراد ہے عُرْخ کا غَلَبَئِ استعمال یعنی عام لوگ طلاق کلس طلاق ہی میں استعمال کرتے ہیں یاد رکھو عربی زبان میں طلاق کلس ومون طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے کبھی کبار اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے عام طور پر یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے طلاق کے لیے ہی بھئی بالخصوص جب عورت کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں یہ قید نکاح کو اٹھانے والی چیز جو ہے طلاق اسی کا ارادہ ہوتا ہے بعض اوقات قید یا بند سے آزادی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بات سمجھ میں آگے لیکن وہ بہت کم ہے زیادہ تر یہ عورت کو طلاق دینے کے لیے ہی یہ طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ہے غَلَبَئِ استعمال یہاں صاحبِ ہدایہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ پچھلی سطر میں آپ نے کہا وَلَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ یہ طلاق کا لفظ طلاق کے غیر میں استعمال ہی نہیں ہوتا اور آپ کہہ رہے ہیں غَلَبَئِ استعمال ہے بھئی غَلَبَئِ استعمال تو بتلا رہا ہے کہ اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم ہے اور اوپر والا لفظ آپ کا بتلا رہا ہے لَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ غیر میں استعمال بلکل ہوتا ہی نہیں یہ تو آپ کے اپنے کلام میں تناقض آ گیا ایک جگہ کہہ رہے ہیں دوسری جگہ بلکل استعمال ہوتا ہی نہیں اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ استعمال ہوتا ہے تو شارعین اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی صاحبِ ہدایہ کی مراد یہ ہے اوپر جو انہوں نے کہا لَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ غَالِبَن وہاں پر بھی غالبن کی قید ملحوظ ہے کہ غالبن وہ غیر میں استعمال ہوتا ہی نہیں بہت کم استعمال ہوتا ہے تو وہاں بھی غالب کی بات چل رہی ہے یہاں بھی غالب ہی کی بات چل رہی ہے بھئی وَكَذَا اِذَانَوَ الْعِبَانَتَ اور اسی طرح اگر خاون نے عبانت کی نیت کی خاون نے بیوی سے کہا انتِ تَعْلِقُن تُجھے طلاق ہے اور ارادہ اس کا طلاقِ بائن کا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلاقِ رجعی وہ ہے کہ عدد کے اندر اندر خاون رجوع کر سکتا ہے صرف اتنا کہہ دے میں نے رجوع کر لیا بس وہ طلاق ختم ہو گئی یعنی اس کا اثر ختم ہو گیا ہاں اب باقی تمام زندگی یہ شخص دو ہی طلاقوں کا مالک ہے لیکن اب یہ عورت پھر اس کی بیوی بن گئی یعنی اب عدد گزرنے سے وہ جدا نہیں ہوگی کیونکہ وہ رجوع کر چکا ہے توجہ ہے تو لہذا طلاقِ رجعی کے اندر عدد کے اندر اندر خاون رجوع کر سکتا ہے اپنی زبان کے ذریعے بھی یا اپنے کسی عمل کے ذریعے بھی وہ رجوع کر سکتا ہے جبکہ طلاقِ بائن کے اندر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر خاون اسی عورت کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا چاہے عدد کے اندر نکاح کرے چاہے عدد کے بعد نکاح کرے نیا نکاح نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ صریح سے طلاقِ رجعی ہوتی ہے بائن نہیں اگر ایک آدمی صریح لحظ استعمال کرتا ہے انتی طالقن اور نیت کرتا ہے طلاقِ بائن کی تو کہتے ہیں اس کی یہ نیت لغو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں طلاقِ رجعی ہی ہوگی طلاقِ رجعی ہی ہوگی وجہ یہ کہ شریعت نے انتی طالقن یہ جو صریح لحظ ہے اس کے بعد شریعت نے رجع کو رکھا ہے کس کو رکھا ہے صریح کے بعد شریعت نے کیا ابھی میں نے آیت ذکر کی وَبُعُوْ لَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِّهِنَّ شریعت کیا بتلا رہی ہے کہ طلاقِ رجعی دینے سے ابھی نکاح نہیں ٹوٹا خاوند اس کو روک سکتا ہے رجع کر سکتا ہے اور یہ شخص جو ہے انتی طالقن کے ذریعے بائن کی نیت کر رہا ہے یعنی شریعت کے ایک حکم کو باطل کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت کو اس پر رد کر دیا جائے گا کہ تمہاری اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں شریعت نے تو صریح کے بعد رجعہ کو رکھا ہے اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے طلاقِ بائن واقع کر کے رجعہ کو یعنی شریعت کے حکم کو باطل کرنا چاہتا ہے کہ رجوع نہ ہو سکے نہیں بھئی آپ شریعت کے حکم کو باطل نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَانَ وَالْعِبَانَتَ اور اسی طرح ہے جب خاون نے عبانت یعنی جدائی کی نیت کی لِأَنَّهُ قَصَدَ تَنجیزَ مَا عَلَّقَهُ الشَّرْعُ بِن قِصَاءِ الْعِدَّتِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ یاد رکھو ایک ہے تنجیز اور ایک ہے تعلیق تعلیق کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ معلق کرنا اور تنجیز کا معنی ہے ایک چیز کو پورا کر دینا یعنی واقع کر دینا تو لہٰذا جب انتی تعلقن کہا سریخ کہا تو شریعت نے نکاح کے ٹوٹنے کو یا یوں کہ جدائی کو معلق کر دیا عدت کے گزرنے پر جب کیا کہا کس خاون نے اپنی بیوی سے کیا کہا انتی تعلقن یا انتی متلقتن یا تلقتو کی کوئی سریخ لفظ استعمال کیا تو شریعت نے جدائی کو معلق کر دیا کہ ان دونوں خاون اور بیوی میں جدائی ابھی نہیں آئی کب آئی گی جدائی جب عدت گزر جائے گی تو سریخ کے اندر شریعت نے جدائی کو معلق کر دیا ہے عدت کے گزرنے کے ساتھ اور یہ شخص سریخ کے ذریعے فوری طور پر جدائی واقع کرنا چاہتا ہے تو یعنی یہ تنجیز کا ارادہ کر رہا ہے شریعت نے تو تعلق کی ہے کہ سریخ میں تلاق دے دی ہے جدائی ابھی نہیں آئی جدائی کب آئی گی عدت کے گزرنے کے بعد اور یہ شخص فوری جدائی واقع کر کے شریعت کے حکم کو باطل کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت کو رد کر دیا جائے گا یہ شریعت کے حکم کو باطل نہیں کر سکتا ہاں یہ کوئی اور لفظ ساتھ بڑھاتا پھر ہو سکتا تھا لیکن اس نے تو کوئی لفظ بھی نہیں بڑھایا اور ارادہ تلاق بائن کا کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی ایسا نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں اور اسی طرح جب خاون نے جدائی کی نیت کی تو یعنی اس کی نیت لغو ہو جائے گی لئنہو قاسادا اس لئے کیونکہ خاون نے ارادہ کیا ہے تنجیز ما علقہ الشرع اس جدائی کو پورا کرنے کا ما علقہ الشرع جس کو شریعت نے معلق کیا تھا بن قضاء العدت عدت کے گزرنے کے ساتھ فیرد علیہ تو خاون پر اس کے ارادے کو رد کر دیا جائے گا وَلَوْ نَوَتْ تَلَاقَ عَمْ وَسَاقٍ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَزَائِ صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا أَنْتِ تَالِقٌ یا کہا أَنْتِ مُتَلَّقَةٌ یا کہا تَلَقْتُكِ اور پھر بعد میں کہتا ہے نہیں میرا ارادہ تو اس کو تلق دینے کا نہیں تھا میرا ارادہ تو اس کو قید سے آزاد کرنے کا تھا قید سے اَنْتِ تَالِقُن یعنی میں تمہیں قید نہیں کروں گا تم آزاد ہو یا أَنْتِ مُتَلَّقَةٌ تم قید سے آزاد ہو میں تمہیں قید نہیں کروں گا میں تمہیں بند نہیں کروں گا یا تلق دکی میں نے تجھے آزاد کر دیا قید سے آزاد کر دیا میں تجھے بند نہیں کروں گا قید نہیں کروں گا تو کہتے ہیں اس صورت میں قضاءن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ہاں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی قضاءن یعنی اگر قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا تو قاضی پھر طلاق ہی کا فیصلہ کرے گا کہ طلاق واقع ہوئی ہے تم نے جس کا ارادہ کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں توجہ ہے مسئلہ کیا چل رہا ہے خاون نے سریح لفظ کہا ہے جب سریح کہا ہے تو ایک طلاق واقع ہو گئی لیکن وہ کیا کہنا چاہتا ہے ایک بھی نہیں واقع ہوئی میرا تو طلاق کا ارادہ ہی نہیں تھا میں تو صرف قید سے آزادی کی بات کر رہا تھا تو آپ کو بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ اگر قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا تو قاضی طلاق ہی کا فیصلہ کرے گا ہاں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی یعنی یہ اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے اگر قاضی کے پاس مسئلہ نہیں جاتا اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے اگر اس نے اے یہ نیت کی تھی تو پھر ایسا ہی ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوْنَوَتْ تَلَاقَ عَنْ وَسَاقٍ وَسَاقْ بَسْتَاقِ ساتھ یہ قید اور بند کو کہتے ہیں وَلَوْنَوَتْ تَلَاقَ عَنْ وَسَاقٍ اور اگر اس شخص نے طلاق عَنْ وَسَاقْ کی نیت کی یعنی قید سے آزادی کی نیت کی تو لَمْ يُدَيَّن فِي الْقَضَائِ تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی فِي الْقَضَائِ قَضَامِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاہِرِ کیونکہ اس کی یہ بات جو ہے ظاہر کے خلاف ہے ظاہر تو کیا ہے اس لفظ کے ذریعے طلاق کا ارادہ کیا جاتا ہے قید سے آزادی کا ارادہ نہیں کیا جاتا وَيُدَيَّن فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ہاں اس کی تصدیق کی جائے گی اس کے اور اللہ کے بیچ یعنی یہ اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے اگر قاضی تک مسئلہ نہ گیا تو پھر اس تصدیق کی جائے گی لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ اس لیے کیونکہ اس کا کلام اس کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ طلاق عُرْف میں زیادہ تر تو قید نکاح سے آزادی کیلئے استعمال ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار اور قیدوں سے آزادی کیلئے بھی طلاق کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو لہذا بہرحال بئین اعتبار دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس کے کلام میں اس معنی کا بھی احتمال تھا لیکن قضاءن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی وَلَوْ نَوَا بِهِ تَلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيَّن فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى دوسری صورت اس نے بیوی سے کہا انتی طالقن یا انتی متلقتن یا تلقتن کی اور نیت یہ کی کہ بھئی میرا ارادہ تو یہ تھا کہ تُو کام کاج سے آزاد ہے تو کام کاج سے آزاد ہے میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر قضاءن بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور دیانتاً بھی نہیں دیانتاً بھی تصدیق نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وَلَوْ نَوَا بِهِ تَلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ اور اگر اس نے نیت کی عمل سے یعنی کام کاج سے آزادی کی لم يدین فِي الْقَضَاءِ تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضاء میں وَلَا فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اور نہ اس کے اور اللہ کے درمیان یعنی دیانتاً بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی لِأَنَّ تَلَاقَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ اس لیے کیونکہ تلاق جو ہے وہ رفع قید کے لیے آتی ہے جیسے قید نکاح قید سے آزادی کے لیے تلاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کام کاج کے ساتھ تو کوئی قید نہیں ہوتا کام کاج کے ساتھ کوئی مشغول تو ہوتا ہے قید نہیں ہوتا تو تلاق تو رفع قید کے لیے آتی ہے لہذا تلاق عن العمل کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے بھئی لِأَنَّ تَلَاقَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ اس لیے کیونکہ تلاق جو ہے وہ قید کو اٹھانے کے لیے قید کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ غیر مقید بالعمل اور وہ جو ہے وہ تو عمل کے ساتھ تو مقید نہیں ہے عمل کے ساتھ تو کوئی مشغول ہوتا ہے قید نہیں ہوتا تو یہاں قید ہے ہی نہیں وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اور امام صاحب سے البتہ ایک روایت یہ ہے کہ اَنَّهُ يُدَيَّنُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ کہ اس کی تصدیق کی جائے گی اس کی اور اللہ کے درمیان امام صاحب سے البتہ ایک روایت یہ ہے کہ دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی ظاہر روایت میں تو بتلا دیا کہ اگر اس نے کامکار سے آزادی کا ارادہ کیا ہے تو نہ قضاءن اس کی تصدیق کی جائے گی اور نہ دیانتاً لیکن امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی اس لیے کیونکہ یہ اطلاق کا لفظ کبھی چھوٹکارے کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے کس کے لیے؟ چھوٹکارے کے لیے یعنی خوابن کہہ رہا ہے میں نے کامکار سے چھوٹکارے کی نیت کی تھی تو لہذا دیانتاً تصدیق کی جائے گی اور قضاءن تصدیق نہیں دیانتاً کیوں تصدیق کی جائے گی؟ کیونکہ کہتے ہیں کبھی تلاق کا لفظ کھوٹکارے کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لئے انہو يستعمل لتخلیسی اس لیے کیونکہ کبھی کبھار تلاق کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے لتخلیسی چھوٹکارے کے لیے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ مُتْلَقَةٌ بِتَسْكِينِ طَاعِ لَا يَكُونُ تَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ سورت مسئلہ یہ خاون نے اپنی بیوی سے کہا اَنْتِ مُتْلَقَةٌ کہنا تو کیا چاہیئے تھا اَنْتِ مُتَلَّقَةٌ یا اَنْتِ تَالِقُن لیکن خاون نے مُتْلَقَةَ کہا اور اَتْلَقَ يُتْلِقُ اطلاق کا معنی تو ہے آزاد کرنا اَنْتِ مُتْلَقَةٌ تو آزاد ہے اب اس میں تو کئی معانی کا احتمال آگیا ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہے تو کامکاج سے آزاد ہے میں غلام یا باندی کا بندوبست کروں گا وہ کامکاج کریں گے تو کامکاج سے آزاد ہے یا اَنْتِ مُتْلَقَةٌ تو میری خدمت سے آزاد ہے تجھے میری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں یا اَنْتِ مُتْلَقَةٌ تو میرے نکاح سے آزاد ہے یعنی تجھے طلاق ہے تو دیکھو اَنْتِ مُتْلَقَةٌ اس میں معلوم ہوا طلاق کا بھی احتمال اور غیر طلاق کا بھی احتمال لہذا یہ سریح نہیں یہ کنایا ہے اور جب یہ کنایا ہے تو اب اس کی نیت دیکھی جائے گی اگر خاون نے طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق واقع ہو گئی اور اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی تو طلاق واقع نہیں ہو گی تو اَنْتِ مُتْلَقَةٌ اَنْتِ مُتْلَقَةٌ یَتْلَقْتُوگِ یہ تو سریح ہے لیکن اَنْتِ مُتْلَقَةٌ پاکِ سکون کے ساتھ یہ سریح نہیں یہ کیا ہے کنایا ہے وَلَوْ قَالَ اَنْتِ مُتْلَقَةٌ بِتَسْكِينِ اَتْلَقَةٌ اور اگر خاون نے اَنْتِ مُتْلَقَةٌ کہا طلاق کو ساکن کرتے ہوئے لَا يَكُونُو طلاقاً اِلَّا بِن نیتِ تو یہ طلاق نہیں ہوگی مگر نیت سے ہی کیونکہ یہ کنایا ہے اور کنایا کے لیے نیت ضرور چاہیے لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيهِ عُرْفًا اس لیے کیونکہ یہ جو طلاق سکون کے ساتھ لفظ ہے یہ غیر مستعمل ہے طلاق میں عُرْفًا عُرْفًا عام لوگوں کی عادت میں اس کو طلاق کے لیے استعمال نہیں کرتے فَلَمْ يَكُنْ سَرِحًا تو یہ صریح نہیں ہوگا قَالَ وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا وَاحِدَتُمْ وَإِنَّوَا اَكْسَرَ مِن ذَلِكَ میں نے آپ کو بتلایا کہ صریح لفظ کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوگی نیز وہاں نیت کی بھی کوئی حاجت نہیں بغیر نیت کے ہی کیونکہ اس کلام کا اور کوئی معنی نہیں ہے تو اس میں نیت کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نیز اب بتلا رہے ہیں کہ اس سے ایک طلاق ہی واقع ہوگی ایک سے زیادہ کی نیت کی تو وہ صحیح نہیں لہذا ایک شخص اپنے بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن اور نیت تین کی کرتا ہے نائی تین نہیں ہو سکتی یا انتی متلقتن اور نیت تین کی کرتا ہے نائی تین نہیں ہو سکتی یا کہتا ہے طلقت کی میں نے تجھے طلاق دے دی اور نیت تین کی کرتا ہے نائی تین کی نیت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ صریح ہے صریح کے ذریعے رجعی ہوتی ہے اور رجعی بھی کونسی ایک طلاق بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا وَاحِدَةُنْ کے اس کے ذریعے واقع نہیں ہوگی مگر ایک ہی وَإِنَّوَا أَكْسَرَ مِنْ ذَالِكَ اگرچہ خاون اس سے زیادہ کی نیت کرے ایک ہی واقع ہوگی وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقَعُ مَا نَوَا امامِ شَافِعِ رحمہ اللَّهُ فرماتے ہیں واقع ہو جائے گی وہ جو خاون نے نیت کی ہے ایک کی نیت کی ہے دو کی کی ہے یا تین کی جتنے کی نیت کی ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی وَقَالَ شَافِعِيُّ رحمہ اللَّهُ يَقَعُ مَا نَوَا اور امامِ شَافِعِ رحمہ اللَّهُ فرماتے ہیں واقع ہو جائے گی وہ جو خاون نے نیت کی ہے لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ لَفْزِهِ اس لیے کیونکہ یہ لفظ کا محتمل ہے اس انتی تعلق ان کے اندر ایک طلاق ہونے کبھی احتمال دو کبھی احتمال تین کبھی احتمال آگے چل کر ہم بتائیں گے عِندَ الْأَحْنَا اس میں ایک ہی طلاق کا احتمال ہے دو یا تین کا احتمال ہی نہیں لیکن امامِ شَافِعِ رحمہ اللَّهُ کی دلیل چل رہی ہے وہ کیا فرماتے ہیں انتی تعلق ان کے اندر انتی تعلق ان یا کوئی بھی جو سریح لفظ پیچھے ذکر ہوئے کہ انتی تعلق ان کے اندر ایک کبھی احتمال دو کبھی احتمال اور تین کبھی احتمال تو جو خاوند نیت کرے گا وہی واقع ہو جائے گی تو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ لَفْزِهِ اس لیے کیونکہ یہ یہ اس کے لفظ کا محتمل ہے فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً كَذِكْرِ الْعَالِمِ ذِكْرٌ لِلْعِلْمِ امامِ شَافِعِ رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یاد رکھو سب سے پہلے مصدر کے بارے میں سمجھ لیں مصدر جو ہے وہ اس میں جنس ہے مصدر کیا ہے اس میں جنس ہے اس میں جنس اسے کہتے ہیں جو قلیل اور کثیر سب پر بولا جائے ویسے تو دیکھو ایک کتاب ہو تو آپ کہتے ہیں کتاب ان دو ہوں تو آپ کہتے ہیں کتابانی زیادہ ہو تو آپ کہتے ہیں کتب دیکھو جمع کا لفظ لاتے ہیں تو دیکھو ویسے تو مفرد تصنیہ جمع الگ الگ ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی لفظ ہی الگ ہیں کتاب ان مفرد کا لفظ ہے کتابانی تصنیہ کا لفظ ہے اور کتب کیا ہے جمع کا لفظ ہے لیکن اس میں جنس جو ہے وہ قلیل اور کثیر پر یعنی سارے مجموعے پر بولا جاتا ہے اور لفظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی مثلا ایک انسان ہو تب بھی آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کی آپ نیت کریں تب بھی آپ کہیں گے یہ انسان ہیں تو پہلے بھی لفظ انسان تھا اب بھی کیا ہے انسان دیکھو لفظ میں ذرہ بھی تبدیلی نہیں آئی جبکہ وہاں تبدیلی آ رہی تھی کتاب ان کتابانی کتب ان دیکھو لفظ ہی بدل رہا تھا لیکن اس میں جنس میں لفظ نہیں بدلتا اسی لفظ کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر یعنی سارے مجموعے پر بھی سارے مجموعے پر تو یہ اس میں جنس ہوتا ہے اور یاد رکھو مستر بھی اس میں جنس ہے مستر بھی اس میں جنس ہے ایک ضرب ہو تب بھی آپ کہیں گے ضرب ہے اور ساری دنیا کی ضربیں مراد لے لیں پھر بھی آپ کہیں گے ضرب ہے مستر کیا ہے اس میں جنس ہے تو چنانچہ اسی لیے کتابوں کے اندر آتا ہے کتاب البیوع پھر وہاں شارحین اعتراض کرتے ہیں کہ بیع مستر ہے مستر ہے اور مستر تو اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو پھر بیوع جمع لانے کی کیا ضرورت تھی تو جواب دیتے ہیں کہ بیع کی مختلف اقسام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بیع کی بہت سی اقسام ہیں اس لیے کتاب البیوع کا وہ لفظ ذکر کرتے ہیں توجہ ہے تو لہذا معلوم ہاں مستر کیا ہے اس میں جنس ہے اب دلیل چل رہی تھی امام شافی رحمہ اللہ کی امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مشتق کے زمن میں مشتق منہو ضرور پایا جاتا ہے یاد رکھ کوئی جو مستر ہے یہ ہے مشتق منہو یعنی جس سے اشتقاق کیا گیا ہے ایک نئے لفظ بنایا گیا ہے مستر ہے زربن اس سے فعل بنا زارابہ اسی طرح اس زربن سے بنا یزربو اسی طرح اس زربن سے بنا زاربن اس میں فاعل اور اسی طرح مزروبن تو یہ سب ان سب کا اشتقاق مستر سے ہوتا ہے مستر کہلائے گا مشتق منہو جس سے اشتقاق کیا گیا یعنی لفظ کو بنایا گیا اور جو لفظ بنائے گئے یعنی ماضی مزارے اس میں فاعل اس میں مفہول وغیرہ یہ سب کیا ہیں مشتقات ہیں تو جب بھی مشتق کا ذکر آتا ہے اس کے زمن میں مشتق منہو خود بخود آجاتا ہے دلیل چل رہی ہے امام شافر احمد اللہ کی وہ فرماتے ہیں جب بھی مشتق آتا ہے تو اس کے زمن میں مشتق منہو آجاتا ہے مثلا دیکھو مشتق منہو کیا ہے زربن پٹائی کرنا یہ مستر کیا ہے مشتق منہو اور اس سے فعل بنا زارابہ زارابہ کا ترجمہ کریں زربا زیدن زید نے پٹائی کی یا یوں کہو زید نے زرب لگائی زید نے زرب لگائی دیکھو زرب آ گیا یا نہیں یا زاربن ترجمہ کرو زرب لگانے والا دیکھو زرب کا ترجمہ آ گیا مزروبن جس کو زرب لگائی گئی دیکھو ہر جگہ زرب آ رہا ہے جہاں بھی مشتق آتا ہے وہاں مشتق منہو ضرور آتا ہے یا دوسرے طریقے سے سمجھ لیں آپ نے نحف کے اندر پڑا ہوگا کہ فعل جو ہے فعل کا لفظ یہ تو مفرد ہے لیکن اس کا معنی مرکب ہے فعل کا معنی تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے ایک اس میں معنی مصدری ہوتا ہے تو اس زربہ کے اندر ضرب مصدر بھی آ گیا دوسرا اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے زربہ سے زمانے کا بھی پتا چل گیا کہ یہ ماضی کا زمانہ ہے زربہ ماضی کا سیغہ ہے تو ماضی کا زمانہ ہے اور نسبت اللہ فعل بھی آ گئے معلوم ہے کوئی ذات ہے ضرب لگانے والی ورنہ یہ زربہ کا فعل ویسے نہیں ہو سکتا تھا تو فعل جو ہے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن اس کا مفہوم مرکب ہے تین چیزوں سے ایک اس کے اندر معنی مصدری ہوگا یعنی مصدر ہوگا دوسرا زمانہ ہوگا اور تیسرا نسبت اللہ فعل ہوگی اسی طرح اس میں فعل ہے ضاربون اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی ایک وہ ضرب مصدر والا معنی ہے اور دوسرا ایک ذات ہے جو یہ ضرب لگانے والی ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا مشتق کے زمن میں مشتق منہو بھی آ جاتا ہے تو جب خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن تو طالقن اس میں فعل ہے اور اس میں فعل مشتق ہے اور مشتق کے زمن میں مشتق یعنی طلاق بھی آ گئی طالقن تو اس میں فعل ہے لیکن اس کے زمن میں مصدر طلاق بھی آ گئی اور طلاق کیا ہے اس میں جنس ہے اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ انتی طالقن کے ذریعے بھی ایک سے زیادہ کی نیت صحیح ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّا ذِكْرَ فَإِنَّا ذِكْرَ طَالِقِ ذِكْرٌ لِلْطَلَاقِ لُغَةً اس لیے کیونکہ طالقن یعنی مشتق جو ذکر ہے ذکر للطلاق یہ طلاق یعنی مصدر کا بھی ذکر ہے لغتاً عربی زبان کے اعتبار سے کا ذکر لِلْعَالِمِ ذِكْرٌ لِلْعِلْمِ جیسے کہ عالم کا ذکر یہ علم کا بھی ذکر ہے وَلِهَادَ يَسِحُ قِرَانُ الْعَدَدِ بِهِ امام شافر مولا کی دلیل چل رہی ہے کہتے ہیں وَلِهَادَ اور اسی وجہ سے يَسِحُ قِرَانُ الْعَدَدِ بِهِ اس کے ساتھ عدد کو ملانا بھی صحیح ہے خاون بیوی کو کہتا ہے اَن تِطَالِقُن سَلَا سَن تو اس صورت میں اے احناف آپ کے نزدیک بھی تین طلاقیں ہو جاتی ہیں یا خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے اَن تِطَالِقُسْنَتَئِن کہ تجھے دو طلاقیں ہیں تو اے احناف آپ کے نزدیک بھی دو طلاقیں ہو جاتی ہیں اور یہ سَلَا سَن اور اسْنَتَئِن یہ تمیز واقع ہو رہے ہیں یہ کیا ہیں تمیز اور تمیز کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے تمیز جو ہے وہ نسبت سے ابحام وہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے مثلا میں نے کہا تَوَبَ زَيْدٌ تَوَبَ تَوَا قِسَا تَوَزْوَا تَوَبَ زَيْدٌ زید اچھا ہے اب بھئی کس اعتبار سے اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے یا اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے یا باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے تو اس کے اندر ابحام ہے تو آگے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دے گی مثلا میں کہتا ہوں طاب زیدن نفسن زید اچھا ہے نفسن اپنی ذات کے اعتبار سے یا میں علم کا لفظ لیاتا ہوں طاب زیدن علمن زید اچھا ہے علم کے اعتبار سے یعنی اس کے پاس اچھا علم ہے یا طاب زیدن ابن زید اچھا ہے باپ ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اچھا باپ ہے یا اس کا باپ اچھا ہے تو تمیز جو ہے وہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے بات چل رہی ہے انتی طالقن سلاسن کی امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھو انتی طالقن کے ساتھ سلاسن تمیز کا لانا صحیح ہے اور تمیز کیا کرتی ہے نسبت کے اندر جو ابحام ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے پھر دوہرائیں پھر دوہرائیں تمیز جو ہے نسبت کے اندر جو ابحام ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ماقبل والے کلام میں کئی احتمال تھے تمیز آ کر اس ایک احتمال کو متعین کر دیتی ہے بابا زید زید اچھا ہے اس میں احتمال تھا پتہ نہیں ذات کے اعتبار سے اچھا ہے یا علم کے اعتبار سے اچھا ہے یا باب ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں تینوں احتمال تھے تو آگے آپ نفسا لائے تو اس نے متعین کر دیا کہ زید اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے اگر آپ علما لے آئیں گے تو پتہ چلا زید اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے اور اگر آپ ابن لے آئے تو معلوم ہوا زید اپنے باپ کے اعتبار سے اچھا ہے یعنی زید کا باپ اچھا ہے یا زید خود اچھا باپ ہے تو تمیز کیا کرتی ہے نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ اس نسبت کے اندر جو احتمالات تھے ان میں سے ایک احتمال کو تمیز متعین کر دیتی ہے پکا کر دیتی ہے تو معلوم ہوا طابع زید ان کے اندر کئی احتمال تھے آگے جو بھی تمیز آپ لائیں گے اس احتمال کو پکا کر دے گی اگر کلام کے اندر ایک چیز کا احتمال ہی نہ ہو تو آگے آپ وہ تمیز بھی نہیں لاسکتے تمیز وہ ہی لائیں گے جس کا احتمال بھی تھا ماقبل میں طابع زید ان کے اندر طابع زید ان کے اندر ذات کے اچھا ہونے کا بھی احتمال تھا علم کے اچھا ہونے کا بھی احتمال تھا اور باپ کے اچھا ہونے کا بھی احتمال تھا اسی لئے آگے آپ نفسا علما یا ابا لاسکتے ہیں اگر ایک چیز کا احتمال ہی نہ ہوتا نسبت کے اندر تو آپ وہ آگے تمیز بھی نہیں لاسکتے اور انتی تعلق ان کے آگے سلاسا جو آ رہا ہے یہ تمیز ہے یہ اور تمیز کیا کرتی ہے کلام کے احتمالات میں سے ایک احتمال کو متعین کر دیتی ہے معلوم انتی طالق ان کے اندر سلاسن کا احتمال تھا اسی احتمال کو آگے سلاسن نے آ کر پکا کر دیا اگر انتی طالق ان کے اندر سلاسن کا احتمال نہ ہوتا تو آگے سلاسن تمیز لانا بھی جائز نہ ہوتا بھئی تو آگے سلاسن تمیز لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انتی طالق ان میں سلاسن کا احتمال تھا بھئی بات سمجھ میں آ گئی جبکہ ہمارا مذہب آپ نے پڑھ لیا ہمارے نزدیک انتی طالقوں سے تین کی نیت صحیح نہیں ہے جبکہ وہ فرماتے ہیں ایک سے زیادہ کی نیت بھی صحیح ہے کیونکہ اس کلام کے اندر احتمال ہے بھئی کیونکہ مشتق کے زمن میں مشتق منہو یعنی مستر بھی آ جاتا ہے بھئی دلیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں ولی حادہ اور اسی وجہ سے یسح قران العدد بھی صحیح ہے قران کا معنی ملانا یسح قران العدد بھی اس کے ساتھ عدد کا ملانا بھی صحیح ہے یعنی انتی طالقن سلاسن کہنا بھی صحیح اور سلاسن کیا ہے تمیز اور تمیز کیا کرتی ہے نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے یعنی ماقبل میں جو احتمالات تھے ان میں احتمالات میں سے ایک کو اس احتمال کو متعین کر دیتی ہے معلوم ہوا انتی طالقن میں تین کا احتمال تھا یا انتی طالقن اسنا تین تو یہاں پر معلوم ہوا انتی طالقن میں اس نتین کا احتمال تھا جب ہی تو اس نتین نے آ کر اسے ابحام کو دور کر دیا تو کہتے ہیں اور اسی لیے انتی تعلقن کے ساتھ عدد کا ملانا صحیح ہے تو یہ جو نصب ہوگا یہ تفسیر پر ہوگا یعنی جو سلاسن پر نصب آیا ہے یہ تفسیر تمیز بھی کیا کرتی ہے ابحام کو دور کرتی ہے یعنی تفسیر کرتی ہے تو یہاں تفسیر سے کیا مراد ہے تمیز ہی مراد ہے فَيَقُونُ نَصْبًا عَلَى التَّفسِيرِ تو یہ جو نصب ہے یہ تفسیر یعنی تمیز ہونے کی بنا پر ہے اب ہماری دلیل آگئی وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ نَعْتُ فَرْدِن کہ یہ جو انتی تعلقن ہے یہ مفرد کی صفت ہے نعت کا معنی صفت انتی تعلقن یہ تعلقن مفرد کی صفت ہے اصل میں کلام یوں ہے انتی مرأتن تعلقن انتی مرأتن تعلقن تو یہ امرأ مفرد ہے اور تعلقن اس مفرد کی صفت ہے توجہ ہے تو ہم کہتے ہیں وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّهُ نَعْتُ فَرْدِن یہ جو تعلقن کا لفظ ہے یہ مفرد کی صفت ہے حَتَّى قِيلَ لِلْمُسَنَّا تَالِقَانِ وَلِسَّلَا سِتَوَالِقُ یہاں تک کہ تعلقن مفرد کے لئے استعمال ہوتا ہے تصنیہ کے لئے تعلقانی لفظ استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لئے تعلقن کا معنی ہے تعلقن تعلقن اور اگر زیادہ کو جب تعلق دینا چاہتا ہے تو اَنْتُنَّ تَوَالِقُ کہے گا تو معلوم ہوئے جو تعلقن ہے یہ کس کی صفت ہے مفرد کی صفت یہ جب یہ مفرد کی صفت ہے تو جب موصوف مفرد ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے مفرد ہی ہوتی ہے توجہ ہے دیکھو ابھی دلیل چل رہی ہے تو یہ مفرد کی صفت ہے لہذا اس میں عدد کا احتمال نہیں ہے اس میں عدد یعنی دو اور تین کا احتمال نہیں ہے یاد رکھو علمِ ریاضی والوں کے نزدیک یہ جو ایک ہے یہ عدد نہیں علمِ ریاضی والوں کے نزدیک یہ جو ایک ہے یہ عدد نہیں ہاں اوپر دو تین چار یہ سب عدد ہیں دراصل وہ عدد کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف اس ایک پر صادق نہیں آتی عدد کی وہ تعریف کرتے ہیں مجموعِ حاشیدین کا نصف عدد کسے کہتے ہیں مجموعِ دوہرائیں بھئی مجموعِ حاشیدین کا نصف حاشی اچھ کنارے کو کہتے ہیں مجموعِ حاشیدین دو کناروں کا جو مجموعہ ہے اس کا نصف جو ہے وہ عدد ہوتا ہے دو کناروں کا دو کناروں کا جو مجموعہ ہے اس کا نصف یہ ہے عدد بھئی مثلا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو عدد ہے یا دو عدد نہیں تو دو سے اوپر کیا ہے تین اور نیچے کیا ہے ایک تو یہ ایک اور تین یہ دو کے دو کنارے ہو گئے نشلے کنارے پر کیا ایک اور اوپر والے کنارے پر تین ایک اور تین کو جمع کریں کتنے ہو گئے چار اور اس چار کا نصف کریں دو معلومت دو عدد ہے مجموعہ حاشیہ تین کا نصف دونوں کناروں کا جو مجموعہ ہے اس کا نصف یہ عدد ہوتا ہے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تین عدد ہے یا نہیں تو تین سے اوپر کا کنارہ کیا چار اور تین سے نیچے کا کنارہ کیا دو تو ان دو کناروں کو جمع کریں دو اور چار چھے اس چھے کا نصف کریں معلومہ تین عدد ہے اسی طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں پانچ جو ہے یہ عدد ہے یا نہیں تو پانچ کے اوپر کا کنارہ چھے اور پانچ سے نیچے چار تو دو کنارے کیا ہو گئے چھے اور چار ان کو جمع کریں دس اور اس دس کا نصف پانچ معلومہ پانچ عدد ہے تو عدد کسے کہتے ہیں مجموعہ حاشیاتین کا نصف اور ایک جو ہے یہ ایک عدد نہیں اس لئے کیونکہ ایک کے اوپر تو دو کا عدد ہے لیکن ایک سے نیچے تو کوئی عدد نہیں ہے معلومہ ایک عدد نہیں تو ہماری دلیل چل رہی ہے دلیل یہ چل رہی ہے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ انتی تعلقن کے اندر یہ جو تعلقن ہے یہ مفرد کی صفت ہے یہ کس کی صفت ہے مفرد کی صفت ہے یہ تسنیہ یا جمع کی صفت نہیں ہے اگر تسنیہ کی صفت ہوتی تو تعلقان ہی ہوتا اگر جمع کی صفت ہوتی تو تو توالق ہوتا لیکن یہ تو تعلقن ہے یہ مفرد کی صفت ہے جب یہ مفرد کی صفت ہے تو اس میں عدد کا احتمال نہیں کیونکہ جب موصوف مفرد ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے مفرد اس میں تسنیہ یا جمع وغیرہ کا احتمال نہیں ہوتا لہذا لہذا اس میں عدد کا احتمال نہیں کیونکہ عدد وہ تو اس کی زد ہے ایک عدد نہیں ہے اور اوپر والے باقی سارے کیا ہیں عدد ہیں معلومہ عدد اور مفرد ان دونوں میں منافعات ہے ایک چیز مفرد ہو تو عدد نہیں ہو سکتی اور جو عدد ہے وہ مفرد نہیں ہو سکتا توجہ ہے لہذا یہ جو صفت ہے یہ کس کی صفت ہے مفرد کی صفت تو معلوم ہوا اس میں عدد کا احتمال نہیں کیونکہ عدد تو اس کی زد ہے اس کے مخالف ہے بھئی لہذا اس تعلقن میں تسنیہ اور جمع والا معنی نہیں ہے اس کا ارادہ نہیں کر سکتے توجہ ہے لفظ سے اسی معنی کا ارادہ ہو سکتا ہے جس کا اس میں احتمال ہو ایک لفظ کے اندر ایک معنی کا احتمال ہی نہیں ہے آپ اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے مثلا خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن اور بعد میں کہتا ہے بھئی میرا تو مطلب یہ تھا انتی جمیلتن جدن تم بہت خوبصورت ہو یہ کیسا معنی آپ کر رہے ہیں لفظ بول رہے ہیں انتی طالقن اور ارادہ کیا کر رہے ہیں انتی جمیلتن انتی طالقن کے اندر تو انتی جمیلہ کے معنی کا احتمال ہی نہیں ہے لہذا وہاں طلاق واقع ہو جائے گی تو لفظ سے ایسے معنی کا ارادہ تو ہو سکتا ہے جس میں اس کا احتمال بھی ہو توجہ ہے امام شافی رحملہ فرماتے تھے انتی طالقن اس کے لئے ایک سے زیادہ طلاقوں کا ارادہ بھی صحیح ہے کیونکہ زیادہ کا بھی اس کے اندر احتمال موجود ہے اور ہمارے نزدیک یہ انتی طالقن یہ مفرد کی صفت ہے جب مفرد کی صفت ہے تو یہ صفت مفرد ہوئی تو اس کے اندر عدد یعنی دو یا تین کا احتمال نہیں ہو سکتا بھئی تو دو اور تین کا جب اس کے اندر احتمال ہی نہیں ہے تو آپ اس کی نیت بھی کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کا اعتبار نہیں ہے تو کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے انہو نعت فردین کے جو طالقن ہے یہ مفرد کی صفت ہے حتی قیل للمسنہ طالقانی یہاں تک کہ تصنیہ کے لئے طالقانی کہتے ہیں ولی سلاسی طوالق اور تین کے لئے طوالق کہتے ہیں فلا يحتمل العدد تو لہذا یہ جو مفرد ہے یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا لئنہو زدوہو اس لئے کیونکہ یہ عدد جو ہے یہ تو اس مفرد کی زد ہے وَذِكْرُ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِطَلَاقٍ ہوا صفت للمرأة لَا لِطَلَاقٍ ہوا تَطْلِقِ امام شافیر ہم لکیا فرماتے تھے کہ مشتق کے زمن میں مشتق منہو بھی آ جاتا ہے تو طالق ان کے زمن میں طلاق مستر بھی آ گیا طالق ان کے زمن میں طلاق مستر بھی آ گیا یاد رکھو ایک ہے طلاق ایک ہے تطلیق طلاق یہ عورت کی صفت ہے عورت طلاق والی ہو جاتی ہے اور تطلیق تلق يطلق تطلیق کا معنی ہے طلاق دینا اور یہ طلاق دینا یہ خاون کا کام ہوتا ہے یہ خاون کی صفت ہے خاون طلاق دیتا ہے تو طلاق بھی مستر اور تطلیق بھی مستر لیکن طلاق صفت ہے عورت کی اور مرد کی جو صفت ہے وہ تلاق نہیں ہے وہ تطلیق ہے تو تلاق مستر جو ہے وہ عورت کی صفت ہے اور تطلیق یعنی تلاق دینا یہ مرد کی صفت ہے بھئی مرد تطلیق کرتا ہے یعنی تلاق دیتا ہے تو یہ تطلیق جو خاون کی صفت ہے اس میں تو عدد کا احتمال ہے خاون ایک بھی تلاق دے سکتا ہے دو تطلیق بھی کر سکتا ہے تین تطلیق بھی کر سکتا ہے جبکہ طلاق مستر جو عورت کی صفت بنتا ہے یاد رکھو یاد رکھو اس میں تعدد نہیں ہوتا اس میں تعدد نہیں ہوتا عورت طلاق والی ہے اس میں تعدد نہیں ہوتا کہ ایک والی ہے دو والی ہے یا تین والی ہے ہاں اس میں کیفیت میں فرق ہوتا ہے کہ یا تو عورت طلاق رجعی والی ہے یا طلاق بائن والی ہے تو تطلیق جو مرد کی صفت ہے اس میں تو عدد کا احتمال ہے لیکن طلاق جو عورت کی صفت ہے اس میں تو عدد کا احتمال نہیں اس میں صرف کیفیت مختلف ہوتی ہے یا طلاق والی ہے تو طلاق رجعی والی ہوگی یا طلاق بائن والی ہوگی ایک اور دو سے وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں پر بھی آنتی طالقن کے اندر امام شافی رحملہ فرماتے تھے کہ یہ طالقن یہ مشتق ہے اور مشتق کے زمن میں مشتقمن ہوا جاتا ہے تو طالقن کے زمن میں طلاق آگئی تو ہم کہتے ہیں طالقن کے زمن میں جو طلاق مستر آیا ہے وہ وہ ولا مستر ہے جو عورت کی صفت ہے جو مرد کی صفت ہے وہ نہیں اور جو عورت کی صفت ہے اس کے اندر تو عدد کا احتمال نہیں اس کے اندر تو صرف کیفیت مختلف ہوتی ہے رجعی ہوگی یا بائن ہو سکتی ہے وہاں عدد کا احتمال نہیں تو آنتی طالقن کے زمن میں جو مستر آیا ہے وہ طلاق مستر ہے تدلیق نہیں اور طلاق مستر میں عدد کا احتمال نہیں کیونکہ وہ عورت کی صفت ہے بھئی تو وہ عورت کی صفت ہے اور تطلیق مستر ہوتا تطلیق مستر جو ہے وہ نیت کا محل ہے تطلیق کی اندر خوابن ایک یا ایک سے زیادہ کی نیت کر سکتا ہے لیکن طلاق جو عورت کی صفت ہے وہ تو نیت کا محل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَذِكْرُ تَعْلِقِ ذِكْرٌ لِتَلَاقٍ هُوَ صِفَةٌ لِلْمَرْأَتِ اور تالقن کا ذکر یہ ذکر کرنا ہے اس طلاق کو جو عورت کی صفت ہے لَا لِتَلَاقٍ هُوَ تَطْلِقٌ یہ اس طلاق کا ذکر نہیں جو تطلیق ہے یعنی جو خوابن کی صفت ہے وَالْعَدَدُ الَّذِي يَقْتَرِنُ بِهِ نَعْتٌ لِمَسْتَرٍ مَحْزُوفٍ مَعْنَاهُ تَلَاقًا سَلَاسًا اب امام شافیر اللہ نے ذکر کیا تھا انتی طالقن سلاسن یہ انتی طالقن کے ساتھ سلاسن تمیز آتی ہے اور تمیز ابحام کو دور کرتی ہے یعنی کلام کے احتمالات میں سے ایک احتمال کو متعین کرتی ہے معلوم ہوا انتی طالقن کے اندر بھی سلاسن کا احتمال تھا جب ہی سلاسن نے آ کر اس ابحام کو دور کیا ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ جو سلاسن آگے آیا ہے یہ تمیز نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے مصدر محضوف کی اصل میں ہے مثلا خاون نے کہا انتی طالقن سلاسن تو اس سلاسن یہ صفت ہے اس سے پہلے موصوف طلاقن محضوف نکال لیں گے تو گویا کلام یوں ہے انتی طالقن طلاقن سلاسن انتی طالقن طلاقن سلاسن تو یہ جو سلاسن ہے یہ مصدر محضوف کی صفت ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے جزیل کا معنی کثیر یعنی بہت زیادہ اب یہ جزیل جو ہے یہ صفت ہے محضوف ہے یعنی میں نے اس کو بہت کثیر اعطا کی یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ اصل میں کیا ہے یہ صفت ہے محضوف محضوف کی جزاک اللہ جزاان خیرہ جزاک اللہ اللہ آپ کو بدلا دے جزاان خیرہ اچھا بدلا تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کو اچھا بدلا دے تو جیسے یہ خیرن کا موصوف محضوف ہے جزیلن کا موصوف محضوف ہے اسی طرح انتطالقن سلاسن اس کے اندر یہ سلاسن کا موصوف بھی محضوف ہے جو مستر ہے لہذا یہ تمیز ہے ہی نہیں اگر سلاسن تمیز ہوتی پھر آپ کی دلیل بن جاتی لیکن یہ تو تمیز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالْعَدَدُ الَّذِي يَقْتَرِنُ بِهِ نَعْتٌ لِّمَصْدَرٍ مَحضوفٍ اور وہ عدد جو اس کے ساتھ مل گیا ہے نَعْتٌ لِّمَصْدَرٍ مَحضوفٍ وہ مصدر محضوف کی صفت ہے معنیہ اور معنی اس کا ہے طلاقا سلاسن انتطالقن سلاسن کا کیا معنی ہے انتطالقن طلاقا سلاسن کا قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے اعطیتو جزیلن اعطاءن جزیلا تو یہاں پر بھی جزیلا اعطاء کی صفت ہے کہ میں نے اس کو بہت زیادہ عطاء کیا بھئی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقُنِ الطَّلَاقَ أَوْ أَنْتِ طَالِقُنْ طَلَاقًا فَإِلَّمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَا وَاحِدَةً اَوْ سِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنَّوَا سَلَاسًا فَسَلَاسٌ اب دیکھو مصدر لے آئیں گے مصدر لے آئے مثلا خوابن پہلے کیا کہا تھا آنتِ طَالِقُنْ اب کہتا ہے أَنْتِ الطَّلَاقُ الطَّلَاق مصدر لے آیا معرف باللام علفلام کے ساتھ آنتِ الطَّلَاقُ اس صورت میں یاد رکھو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق تو اس سے قطعی طور پر ہو جائے گی کیونکہ یہ سریح ہے اور سریح سے ایک ہو جاتی ہے لیکن یہ مصدر ہے اور مصدر اس میں جنس ہے جو قلیل کے ساتھ کسیر کا یعنی پوری جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے پوری جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے اور عورت کی جنس سے طلاق کتنی ہے زیادہ سے زیادہ کتنی طلاقیں ہیں تین یعنی پوری جنس سے طلاق تین ہے تین افراد پر مشتمل ہے تو پوری جنس کا ارادہ بھی صحیح ہو جائے گا کیونکہ کیونکہ طلاق کیا ہے مصدر اور مصدر اس میں جنس ہے اور اس میں جنس وہ قلیل اور کسیر سب پر بولا جاتا ہے وہ قلیل اور کسیر سب پر بولا جاتا ہے تو توجہ ہے لفظوں میں فرق سمجھ میں آرہا ہے پہلے کیا تھا تعلقن تعلقن وہ تو امرعہ تھی صفت کا سیغہ استعمال کیا تھا کہ تُو طلاق والی ہے لیکن یہاں وہ مصدر بول رہا ہے انتِ طلاقو تو طلاق ہے تو یہاں آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ طلاق بھی بمانے طالقن کے ہے طلاق بھی بمانے طالقن کے ہے لہذا ایک طلاق تو اسے قطعی ہو جائے گی لیکن استعمال تو اس نے مصدر کیا ہے اور مصدر کے اندر قلیل اور کسیر کا احتمال ہوتا ہے لہذا اگر تین کی نیت کی تو تین بھی ہو جائیں گی لیکن اگر دو کی نیت کی دو نہیں ہوں گی دو نہیں کیونکہ دو عدد محض ہے یاد رکھو آگے چل کر صاحبِ ہدایہ بھی بتلائیں گے آپ یہیں سمجھ لیں کہ جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کسیر پر بھی قلیل یعنی ایک فرد پر قلیل یعنی ایک فرد ایک انسان ہو تب بھی کہیں گے ایک انسان اور اگر آپ پوری جنس سے انسان کے افراد کا احاطہ کرتے ہیں تو یعنی پوری جنس کا ارادہ کر لیا اور پوری جنس یہ بھی تو ایک ہی جنس ہے یہ بھی تو ایک ہی جنس ہے تو پوری جنس کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں توجہ ہے دیکھو پھر سنو پھر سنو طلاق مستر ہے طلاق کیا ہے مستر ہے سیغہ تو مفرد کا ہے سیغہ تو مفرد کا ہے لیکن ہے تو اس میں جنس اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کسیر پر بھی اور قلیل کم سے کم کتنا ہے ایک فرد ایک تو ایک کا بھی ارادہ سہی اور کسیر یعنی ساروں کا مجموعہ بنا کر اور ان کو ایک فرد بنا لو یعنی ساری جنس تو یہ بھی فرد ہے لیکن حکمن فرد ہے یعنی پوری جنس کے افراد آپ نے ملا لیے اور یہ سارا اس کو ایک کا ہی حکم دے دی یہ سارا ایک ہی مجموعہ ہے یہ سارا ایک تو یاد رکھو کہ جنس جو ہے اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کسیر پر بھی یہ یوں کہو کہ جنس جو ہے اس کا اطلاق فرد پر ہوگا کس پر؟ فرد لیکن وہ فرد حقیقتاً بھی فرد ہو سکتا ہے اور حکمن بھی فرد ہو سکتا ہے یہ یوں کہو مفرد کہ جنس کا اطلاق مفرد پر ہوگا کیونکہ جنس کا لفظ مفرد کا لفظ ہے انسان کیا ہے؟ جامعہ ہے یا مفرد کا لفظ ہے؟ لفظ تو مفرد ہے اگرچہ اس میں جنس ہے لیکن لفظ تو مفرد کا ہے اسی طرح طلاق اگرچہ مستر ہے لیکن مفرد کا لفظ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا اس کا اطلاق مفرد پر ہی ہوگا لیکن مفرد دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک حقیقتاً مفرد ہو یعنی ایک ایک فرد جب ہے تو یہ حقیقت میں ہی مفرد ہے اور ایک ہے مفرد حکمی یعنی جس پر مفرد ہونے کا حکم لگا دیا گیا اور وہ پوری جنس ہے ساری جنس کو یعنی انسان کے سارے افراد کو آپ نے ملا لیا یہ ساری کیا ہے؟ ایک ہی جنس ہے یہ ایک ہی فرد کے درجے میں ہے توجہ ہے معلوم ہوا جنس کا اطلاق مفرد پر کرنا ہے لیکن وہ مفرد کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی حکمن ہوگا یعنی پوری جنس مراد ہوگی تو انسان بول کر آپ ایک انسان کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں اور پوری جنس سے انسان کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں ہاں دو یا تین انسانوں کا ارادہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عدد ہیں دو اور تین نہ یہ حقیقتاً مفرد ہیں اور نہ یہ حکمن مفرد ہیں یعنی یہ پوری جنس بھی نہیں ہیں جنس بول کر آپ مفرد حقیقی کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں اور پوری جنس کا یعنی مفرد حکمی کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں لیکن درمیان والے جو عدد ہیں یعنی دو تین یا چار پانچ مثلاً انسان انسان بول کر آپ ایک انسان بھی مراد لے سکتے ہیں کیونکہ یہ حقیقتاً مفرد ہے اور آپ پورے انسان کے افراد بھی مراد لے سکتے ہیں کہ یہ پوری ایک ہی جنس ہے یعنی یہ مفرد ہے حکمن ہم نے حکم لگا دی ہے یہ ایک ہی ہے سارے انسان کیا ہیں ایک یعنی ایک ہی جنس ہے لیکن اگر آپ اس کے ذریعے دو یا تین یا چار یا پانچ افراد کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو دو تین چار ہیں یہ نہ حقیقتاً مفرد ہیں اور نہ حکمن مفرد ہیں لہذا ان کے لئے آپ جنس کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو اسی طرح طلاق بھی اس میں جنس ہے اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں پر ہو سکتا ہے لیکن عدد پر اطلاق نہیں لہذا دیکھو اطلاق مستر لے آیا اور مستر اس میں جنس ہے لہذا اس کا اطلاق ایک طلاق پر بھی ہے ایک طلاق وہ حقیقتاً مفرد ہے اور طلاق کی پوری جنس پوری طلاقیں کتنی ہیں ایک خواہن کے پاس زیادہ سے زیادہ تین تو پوری جنس یعنی تین طلاقوں کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دو کا ارادہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ولو قال انتی طلاق اور اگر خواہن نے بیوے سے انتی طلاق کہا آپ ادھر دیکھئے انتی طلاق کہا مستر لیا ہے جی مجھے بتائیے طلاق واقع ہوگی یا نیت ضروری ہے طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہ سریح ہے اور سریح کے اندر کسی نیت کی ضرورت نہیں اور اگر خواہن نے انتی طلاق کے اندر دو طلاقوں کی نیت کی تو کتنی واقع ہوگی ایک کیونکہ دو تو عدد ہے بھئی اور جنس کے اندر عدد کا احتمال نہیں یا فرد حقیقی ہونا چاہیے یا فرد حکمی یعنی ساروں کا مجموعہ اور اگر اس نے تین کی نیت کی یعنی ساری جنس کا ارادہ کر لیا تو پھر تین واقع ہو جائیں گی کیونکہ یہ ساری جنس ہے اسی طرح اگلی مثال ہے دیکھو مطن میں انتی طالقون اتلاقا انتی طالقون اتلاقا یہ مفہول مطلق لے آئے ملا کر پڑھیں انتی طالقون اتلاقا تو اس صورت کے اندر بھی انتی طالقون اتلاقا اگر خواہن کوئی نیت نہ کرے تو بھی ایک واقع ہو گئی کیونکہ یہ جو انتی طالقون اور آگے اتلاق مصدر کیا آ رہا ہے مفہول مطلق اور مفہول مطلق اس لئے لاتے ہیں ماں قبل کے اندر تاقید پیدا کرتا ہے تو اسی اتلاق جو آخر میں آ رہا ہے اس نے تعلقون میں تاقید پیدا کر دی اور انتی طالقون سے ایک تلاق ہوتی تھی تو انتی طالقون اتلاقا اس کے اندر بھی ایک ہی تلاق واقع ہوگی اور اگر خواہن دو کی نیت کرے تو بھی ایک ہی ہوگی کیونکہ اتلاق مصدر موجود ہے اور وہ اس میں جنس ہے لیکن اس میں جنس عدد پر دلالت نہیں کرتا وہ فرد حقیقی پر دلالت کرتا ہے یا فرد حکمی یعنی پوری جنس پر توجہ ہے لہٰذا اگر خواہن نے تین تلاقوں کی نیت کی تو پھر یہاں تین تلاقیں ہو جائیں گی کیونکہ لفظ کیا ہے انتی تالقن اتلاق تو تالقن صرف ہوتا پھر تو تین کی نیت نہیں ہو سکتی تھی لیکن اتلاق مفہول مطلق آگے مصدر آ رہا ہے اور مصدر بول کر تو پوری جنس کا ارادہ صحیح ہے تو پوری جنس تلاق یعنی تینوں کا ارادہ بھی یہاں ہو سکتا ہے اور پھر اگلی مثال یہ تو کیا مثال تھی انتی تالقن اتلاق اتلاق مصدر یہ جو مفہول مطلق ہے معارفہ ہے اس پر علی افلام ہے علی افلام کو ذرا ہٹا دیں انتی تالقن تلاقن انتی تالقن تلاقن تو اب یہاں پر بھی تلاقن مصدر آ رہا ہے لہٰذا اگر بغیر نیت کے اس نے کہا انتی تالقن تلاقن تو کتنی تلاقیں ہوں گی ایک ایک کسی نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں اور اگر دو کی نیت کی تو بھی ایک ہی ہوگی کیونکہ مصدر عدد پر دلالت نہیں کرتا لیکن اگر اس نے تین کی نیت کی تو چونکہ تلاقن مصدر موجود ہے اور تین کیا ہے پوری جنس ہے تو پوری جنس کا ارادہ بھی صحیح تو تین بھی ہو جائیں گی دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر خاون نے کہا اَنْتِ تَلَاقُ دیکھو بی بی پر تلاق مصدر کا حمل کر دیا تو اَنْتِ تَلَاقُ کہا اَوْ اَنْتِ تَالِقُنِ تَلَاقَ یا اَنْتِ تَالِقُنِ تَلَاقَ کہا اَوْ اَنْتِ تَالِقُن تَلَاقًا یہ لفظ اس نے کہے یعنی مفہول مطلق کو معرفہ لائے اَنَا كِرَا لائے فَإِلَّمْ تَكُن لَهُ نِيَتٌ تو اگر خاون کی کوئی نیت نہیں ہے اَوْ نَوَا وَاحِدَةً اَوْ سِنْتَئِنِ یا خاون نے ایک یا دو کی نیت کی ہے فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَتٌ تو ان سب صورتوں کے اندر ایک رجعی ہوگی چاہے کوئی نیت نہ کرے پھر بھی ایک رجعی ایک کی نیت کرے پھر بھی ایک رجعی دو کی نیت کرے پھر بھی ایک رجعی ہوگی وَإِنَّوَا سَلَاسًا فَسَلَاسٌ اور اگر خاون نے تین کی نیت کی ہے تو تین طلاقیں ہو جائیں گی وَوْقُوعُ التَلَاقِ بِاللَّفْزَتِ ثانیتِ وَالثَتِ ظَاہِرٌ اور طلاق کا واقع ہونا دوسرے اور تیسرے لفظ سے تو ظاہر ہے بھئی دوسرا لفظ کون سا تھا اَنْتِ طَالِقُن اَتْتَلَاقَ مفعولِ مطلق جو آگے لے کر آئے اور معارفہ لائے اور تیسرے لفظ اس میں مفعولِ مطلق نَقِرَا لائے اَنْتِ طَالِقُن تَلَاقًا کہتے ہیں اس کے اندر تو طلاق کا ہونا ظاہر ہے کیوں؟ کیونکہ صرف اَنْتِ طَالِقُن سے طلاق ہو رہی ہے کس سے؟ اَنْتِ طَالِقُن تو طالِقُن کے ساتھ اگر مفعولِ مطلق بھی لے آئے گا تو مفعولِ مطلق اسی طالِقُن میں تاقید پیدا کر دے گا اسی کو پکا کر دے گا تو جب اکیلے طالِقُن سے بغیر تاقید کے ایک طلاق ہو رہی ہے تو تاقید کی صورت میں تو بطریقِ اولا اس سے ایک طلاق ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَوَقُوعُ الْتَلَاقِ بِاللَّفْزَتِ السَّانِيَةِ وَالسَّالِصَتِ ظَاہِرُن اور طلاق کا واقع ہونا دوسرے اور تیسرے لفظے تو ظاہر ہے لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَنَّ عَتَوَحْدَهُ اس لیے کیونکہ اگر خاون صرف صفت کو ذکر کرتا یعنی انتی طالِقُن کہتا تو یَقَعُ بِهِ تَلَاقُ تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی فَإِذَا ذَكَرَهُ وَذَكَرَ الْمَسْدْ وَرَمَعَهُ تو جب خاون نے اس صفت کو بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ مستر کو بھی ذکر کر دیا وَأَنَّهُ يَزِدُهُ وِقَادَتًا اور حال یہ ہے کہ مستر جو ہے وہ اس صفت کو بڑھا دیتا ہے وِقَادَتًا قوت کے اعتبار سے یعنی اس میں تاقید پیدا کر دیتا ہے تو اَوْلَا تو پھر اس صورت میں بطریقِ اَوْلَا طلاق ہوگی جب صرف صفت سے طلاق ہو رہی ہے تو مستر ساتھ ذکر کر دو تو مستر نے اس میں تاقید پیدا کر دی تو اس میں بطریقِ اَوْلَا طلاق ہوگی بھئی پھر درجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْذَكَرَنَّا تَوَحْدَهُ يَقَعُ بِهِ تَلَاقُ اس لیے کیونکہ خواند اگر صرف صفت ذکر کرتا یعنی انتی تالقن کہتا تو اس سے بھی تلاق واقع ہو جاتی فَإِذَا ذَكَرَهُ وَذَكَرَ الْمَسْدَرَ مَاعَهُ تو جب اس نے صفت بھی ذکر کی اور اس کے ساتھ مستر کو بھی ذکر کیا اَوْلَا تو یہ بطریقِ اَوْلَا طلاق واقع ہوگی درمیان میں بتلا دیا وَأَنَّهُ يَزِيدُهُ وِقَادَتًا کہ یہ جو مستر ہے یہ اس صفت کو تاقید کے اعتبار سے بڑھا دیتا ہے یعنی اس میں تاقید پیدا کر دیتا ہے وَأَمَّا وُقُوعُهُ بِالْلَفْزَةِ الْأُولَى باقی پہلے لفظِ طلاق کا واقع ہونا پہلا لفظ کون سا تھا اَنْتِ طَلَاقُ تو عورت پر اَتْطَلَاقْ مستر کا لفظ بول رہا ہے کہ تُو طلاق ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی بعض اقات مستر کا حمل ذات پر کر دیا جاتا ہے اور وہ مستر بمانے صفت کے ہوتا ہے جیسے زیدن عدلن کس معنی میں ہے زیدن عادلن کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا وُقُوعُهُ بِالْلَفْزَةِ الْأُولَى اور باقی طلاق کا واقع ہونا پہلے لفظ سے فَلِأَنَّ الْمَسْتَرَ يُسْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ لِسْمُ اس لئے کیونکہ مستر کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اسم یعنی صفت کا ارادہ کیا جاتا ہے يُقَالُ رَجُلٌ عَدْلٌ کہا جاتا ہے رَجُلٌ عَدْلٌ اَيْ عَادِلُن تو یہ عدلن کس معنی میں ہوتا ہے عَادِلُن یعنی مستر بول کر صفت کا ارادہ کیا جاتا ہے فَصَارَ بِمَنْزِلَتِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقُن تو یہ خوابن کے اَنْتِ طَالِقُن قول کے درجے میں ہو گیا اَنْتِ الطَلَاقُ یہ کس درجے میں ہو گیا اَنْتِ طَالِقُن کے درجے میں اَتْطَلَاقْ تَالِقُن کے درجے میں ہو گیا پھر دیکھیں اَنْتِ الطَلَاقُ یہ کس درجے میں ہوا تو خاون کا قول انتی تلاقو یہ انتی تلاقو کے درجے میں ہو گیا بھئی پیچھے تو مطن میں آیا تھا انتی تلاقو الفلام تھا اس پر تو کہتے ہیں بھئی الفلام ہو چاہے نہ ہو دونوں کا حکم ایک ہی ہے انتی تلاقو یہ بھی کس معنی میں انتی تلاقو کے معنی میں اور انتی تلاقن یہ بھی کس معنی میں ہے انتی تلاقن کے معنی میں ہے تو دونوں سے تلاق ہوگی وعلا حازہ اور اسی بنا پر لو قالا اگر خامن نے کہا انتی تلاقن یعنی مستر کا حمل کیا بی بی پر اور بغیر الفلام کے تو یقعو تلاق بھی ایزن تو اس کے دری بھی تلاق واقع ہو جائے گی ولا یحتاج فیہی علن نیتی اور اس میں نیت کی احتیاج بھی نہیں ہوگی کیونکہ سریح لفظ ہے وَيَقُونُ رَجْعِيًّا اور طلاق بھی کونسی ہوگی رجعی ہوگی لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ سَرِحُ الْطَلَاقِ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ سریح طلاق ہے لِغَلَبَتِ الْاستِعْمَالِ فِيهِ اس لئے کیونکہ یہ غالب الْاستِعْمَالِ ہے طلاق میں یہ طلاق کا لفظ کیا ہے طلاق میں غالب الْاستِعْمَالِ ہے لہذا ان سب سے طلاق واقع ہو جائے گی اس لئے کیونکہ مصدر جو ہے وہ عموم اور کسرت کا احتمال رکھتا ہے لِأَنَّهُ سْمُ جِنْسِن اس لئے کیونکہ مصدر جو ہے وہ اس میں جنس ہے لہذا اس کو قیاس کیا جائے گا باقی اسماء اجناس پر اور باقی اسماء اجناس تو قلیل اور کثیر پر ان کا اطلاق ہوتا ہے تو یہاں پر بھی مصدر ہے تو قلیل یعنی ایک اور کثیر یعنی ساری جنس جو ہے تین طلاقیں ان پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے تو تین کی نیت صحیح ہوگی تو کہتے ہیں فَيُعْتَبَرُ بِسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ تو اس مصدر کو قیاس کیا جائے گا باقی اسماء اجناس پر فَيَتَنَا وَلُ الْأَدْنَا مَا اَحْتِمَالِ الْكُلِّ تو یہ ادنا کو شامل ہوگا مَا اَحْتِمَالِ الْكُلِّ سَاتھ احتکل کے احتمال کے اَنتِ تَلَاقٌ اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی تو قلیل تو یقینی ہے کثیر کا احتمال ہے تو جب وہ نیت کر دے گا تو کلام کے احتمال کی اس نے نیت کی ہے کلام میں اس کا احتمال بھی تھا لہذا وہ تین طلاقیں ہو جائیں گے تو یہ معنی ہے فَيَتَنَا وَلُ الْأَدْنَا تو یہ ادنا یعنی ایک کو تو شامل ہوگا ہی یقینی طور پر مَا احتمالِ الْكُلِّ سَاتھ کل کے احتمال کے کہ اس کا بھی احتمال ہے وَلَا تَسِحُنِيَتُ السِّنْتَيْنِ فِيهَا اور اس کے اندر دو کی نیت صحیح نہیں ہے خلاف اللے زفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کہ ہوا یقول وہ فرماتے ہیں اِنَّ السِّنْتَيْنِ بَعْضُ السَّلَاسِ امام زفر فرماتے ہیں دو کی نیت بھی صحیح ہے وہ فرماتے ہیں دیکھو جب انتی طلاق کے ذریعے آپ تین کی نیت کر سکتے ہیں اور تین تو کل ہے اور دو اس کا جز ہے تو جب کل کی نیت کی جا سکتی ہے تو جز کی بھی نیت کی جا سکتی ہے ہوا یقول وہ فرماتے ہیں اِنَّ السِّنْتَيْنِ بَعْضُ السَّلَاسِ کے دو جو ہے وہ تین کا جز ہے اس کا باز ہے فَلَمَّا صَحَتْ نِيَتُ السَّلَاسِ تو جب تین کی نیت صحیح ہے تو صَحَتْ نِيَتُ بَعْضِحَا ضَرُورَةً تو اس تین کے باز یعنی اس کے جز کی نیت بھی صحیح ہوگی ضرورتاً یقینی طور پر ضرورتاً کا معنی بدیہی کے بھی آپ کر سکتے ہیں بدیہی وہ چیز جس میں دلیل کی ضرورت نہیں جس کا سب کو سب کو پتا ہے یعنی زاخوب ظاہر ہے اور ضرورت کا معنی یقینی کے بھی آپ کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو جو معنی آپ کو بہتر لگے تو کہتے ہیں فَلَمَّا صَحَتْ نِيَتُ السَّلَاسِ تو جب تین کی نیت صحیح ہے تو صحت نیت بازیحا تو اس کے باز کی نیت بھی صحیح ہے ضرورتاً یقینی طور پر وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں نیتُ السَّلَاسِ اِنَّمَا صَحَتْ لِكَوْنِهَا جِنْسَنْ کہ تین کی نیت جو ہے وہ اس لئے صحیح ہے لِكَوْنِهَا جِنْسَنْ کہ تین جو ہے وہ کل جنس ہے وہ طلاق کی کل جنس ہے پوری جنس ہے حَتَّى لَوْقَانَةِ الْمَرْأَةُ اَمَتَنْ تَصِحُنِيَتُ سِنْتَنِ بِعْتِبَارِ مَعْنَ الْجِنْسِيَتِ کہتے ہیں اگر عورت باندی ہوتی جس کو خامن طلاق دے رہا ہے اور باندی کی تو طلاقیں زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں دو تو پھر اس صورت میں انتی طلاق سے دو کے نیت بھی صحیح تھی لیکن عدد ہونے کے اعتبار سے دو کی نیت صحیح نہیں تھی کل جنس ہونے کے اعتبار سے نیت صحیح تھی تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں حَتَّى لَوْقَانَةِ الْمَرْأَةُ اَمَتَنْ یہاں تک کہ اگر یہ عورت باندی ہوتی تَصِحُنِيَتُ سِنْتَنِ تو دو کی نیت بھی صحیح ہوتی بِعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْجِنْسِيَتِ جنس ہونے کے معنی کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے نہیں بھئی اَمَّا سِنْتَنِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ عَدَدٌ باقی دو جو ہے آزاد عورت کے حق میں عدد یہ عدد ہے وَاللَّفْزُ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ اور یہ لفظ جو ہے یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہم نے پہلے بتلا دیا کہ عدد اور مفرد میں کیا ہے عدد اور مفرد ایک دوسرے کے زید ہیں جو مفرد ہے وہ عدد نہیں جو عدد ہے وہ مفرد نہیں ہے وَحَادَ لِأَنَّ مَعْنَ تَوَحُدِ مُرَاعًا فِي أَلْفَاظِ الْوُحْدَان وُحْدَان جمع ہے واحد کی کس کی جمع واحد تَوَحُد تَوَحُد کا معنی ہے ایک ہونا مُرَاعًا جس کے رعایت رکھی جائے اس میں مفعول ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ اور یہ اس لیے لِأَنَّ مَعْنَ تَوَحُدِ مُرَاعًا اس لیے کیونکہ ایک ہونے کے معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے فِي أَلْفَاظِ الْوُحْدَانِ مُفرَد کے الفاظ میں جب لفظ مفرد ہو تو معنی بھی مفرد ہی ہوتا ہے لفظ مفرد ہو معنی جمع نہیں ہو سکتا توجہ ہے تو مفرد لفظوں کے اندر مفرد معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے تو لہذا جنس کے ذریعے آپ فرد حقیقی کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں اور فرد حکمی جنس کا لفظ کیا ہے مفرد ہے نا تو اس کے ذریعے مفرد ہی کا ارادہ کرنا پڑے گا لیکن مفرد دو ہیں بھئی ایک مفرد حقیقی یعنی ایک جو حقیقتاً مفرد ہے اور ایک مفرد حکمی یعنی پوری جنس بھئی پوری جنس بھی تو ایک ہی جنس ہے بھئی توجہ ہے تو لہذا طلاق کا لفظ مفرد ہے اور مفرد لفظ کے اندر مفرد کی رعایت رکھی جاتی ہے لہذا اس کے ذریعے مفرد ہی مراد ہوگا چاہے وہ مفرد حقیقی ہو چاہے مفرد حکمی ہو لیکن عدد جو ہے دو کا ارادہ یہاں نہیں ہو سکتا تو یہ معنی ہے وَهَذَا لِأَنَّ مَعْنَا تَوَحُدِ مُرَاعًا فِي أَلْفَاظِ الْوَحْدَانِ اس لیے کیونکہ مفرد کے معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے مفرد الفاظ میں وَذَالِكَ بِالْفَرْدِيَّتِ وہ مفرد ہونے کے ذریعے ہوگی عویل جنسیتی یا جنس ہونے کے ذریعے ہوگی مفرد لفظوں میں مفرد معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے اور وہ رعایت یہاں تب ہی ہو سکتی ہے جب فردیت ہو یا جنسیت ہو یعنی ایک فرد مراد لیں یا پوری جنس مراد لیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَذَالِكَ بِالْفَرْدِيَّتِ عویل جنسیتی اور یہ فرد ہونے کے ذریعے ہوگا یا جنس ہونے کے ذریعے یعنی پھر ہی رعایت ہو سکے گی وَالْمُسَنَّ بِمَعْزِلِمْ مِنْهُمَا عَزَالَيْعْزِلُ کا معنیت ہے جودہ ہونا وَالْمُسَنَّ بِمَعْزِلِمْ مِنْهُمَا اور تصنیہ تو ان دونوں سے الگ ہے ان دونوں سے جودہ ہے نہ تو وہ فرد ہے نہ وہ جنس ہے تو وہ مراد نہیں لے سکتے ایک فرد یا ایک جنس مراد لے سکتے ہیں لیکن تصنیہ دو طلاقیں یہاں مراد نہیں لے سکتے ایک کا ارادہ بھی صحیح کیونکہ وہ فرد حقیقی ہے تین طلاقوں کا ارادہ بھی صحیح کیونکہ وہ پوری جنس ہے لیکن دو طلاقوں کا ارادہ صحیح نہیں کیونکہ وہ عدد ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی وَلَوْ قَالَ أَنْتِ تَعْلِقُنِ تَلَاقُ دوسری صورت وہی مثال وہی مثال اَنْتِ تَعْلِقُنْ اَتْتَلَاقُ یا اَتْتَلَاقَ جس طرح بھی بول دیں توجہ ہے اگر اَتْتَلَاقُ پڑھیں اَنْتِ تَعْلِقُنْ اَتْتَلَاقُ تو اس کے لیے ایک اور مبتدہ نکال لیں اَنْتِ تَعْلَاقُ توجہ ہے کتاب کی عبارت پر نظر رکھیں اَنْتِ تَعْلِقُنِ تَعْلَاقُ تو یہ جو اَتْتَلَاقَ ہے اس سے پہلے ایک اور اَنْتِ نکال لیں اَنْتِ تَعْلِقُنْ اَنْتِ تَعْلَاقُ یوں بھی ہو سکتا ہے اور آپ چاہیں تو اَتْتَلَاقَ اس کو مفعول مطلق پڑھیں اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے جی تو اگر خامن نے یوں کہا اَنْتِ تَعْلِقُنِ تَعْلَاقَ یا اَنْتِ تَعْلِقُنِ تَعْلَاقُ اور پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے میں نے دو کی نیت کی تھی ہم نے بتایا دو کی نیت نہیں ہو سکتی لیکن اگر خامن کہتا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ اس تَعْلِقُنْ سے میں نے ایک تَعْلَاقِ نیت کی اور آگے اَتْتَلَاقَ یا اَتْتَلَاقُ اس کے ذریعے میں نے دوسری تَعْلَاقِ نیت کی تو کہتے ہیں پھر اس کی بات ٹھیک ہے اب اس کی بات ٹھیک ہے کیونکہ تعلق یہ بھی سریح سریح تو دو سریح لفظوں سے دو طلاقوں کا ارادہ صحیح ہو گیا صرف مستر ہونے کے اعتبار سے دو کا ارادہ صحیح نہیں لیکن دو لفظوں کے اعتبار سے دو کا ارادہ صحیح ہے فرق سمجھ میں آ رہا ہے وَلَوْ قَالَ اور اگر خاون نے کہا اَن تِطَالِقُنِ الطَّلَاقَ وَقَالَ اور پھر کہتا ہے اَرَدْتُ بِقَوْلِ طَالِقُنْ وَاحِدَةً کہ میں نے اپنے قول طالقوں کے ذریعے ایک کا ارادہ کیا وَبِقَوْلِ طَالَقُ اُخْرَا اور میں نے اپنے قول طالق کے ذریعے دوسری طالق کا ارادہ کیا يُسَدَّقُ تو اس کی تصدیق کی جائے گی لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَالِحٌ لِلْإِقَاعِ اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر لفظ طلاق واقع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے طالقوں سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے مصدر بھی کس معنی میں ہوتا ہے طالقوں کے معنی میں تو گویا دو دفعہ طالقوں کہا تو یہ معنی ہے فَقَأَنَّهُ قَالَ گویا کے خاون نے کہا فَتَقَوْ رَجْعِيَّتَانِ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِحَا تو دو رجعی طلاقیں واقع ہو جائیں گے اگر عورت مدخول بِحا ہوئی اگر عورت مدخول بِحا یعنی جس کے ساتھ خاون صحبت کر چکا ہے پھر دو رجعی طلاقیں واقع ہو جائیں گی خاون رجوع کر سکتا ہے لیکن اب تمام زندگی اس کے پاس ایک ہی طلاق کا حق باقی رہے گا اور اگر عورت غیر مدخول بِحا ہوئی اور پھر کہتا ہے انتِ طالقونِ طلاقہ اس کے اندر میں نے طالقون سے ایک ہی نیت کی ہے اور اطلاق سے دوسری کی نیت کی ہے تو پھر یاد رکھو صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اگر عورت غیر مدخول بِحا ہے جس سے خاون نے بھی صحبت نہیں کی وجہ یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیر مدخول بِحا ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے اور اس پر عدد بھی نہیں ہے وہ آگے فوراں نکاح کر سکتی ہے کسی اور سے وہ ایک ہی طلاق سے کیا ہو جاتی ہے بائنہ اور خاون کیا کہہ رہا ہے انتِ طالقونِ طلاقہ طالقون سے میں نے ایک طلاق کی نیت کی ہے اور اطلاق سے دوسری طلاق کی نیت کی ہے تو اس صورت میں جیسے ہی پہلی طلاق واقع ہوگی ساتھ ہی وہ عورت بائنہ ہو گئی اور اب جب خاون نے اگلا لفظ کہا وہ تو پہلے سے ہی بائنہ ہو چکی ہے لہذا دوسری طلاق لغو چلی جائے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَإِذَا عَضَافَتْ طَلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا اَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَتِ وَقَعَتْ طَلَاقِ صورت مسئلہ یہ اگر خاون طلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف کرتا ہے پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر خاون نے طلاق کی نسبت کسی ایسے جز کی طرف کی جس سے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور انتہ ضمیر کے لئے پورا مخاطب مراد ہوتا ہے اس کی پوری ذات مراد ہوتی ہے یعنی کہ اس کا بازو مراد ہے یا صرف پاؤں مراد ہے یا صرف سر مراد ہے تو انتہ ضمیر کے لئے پورا مخاطب مراد ہوتا ہے توجہ ہے تو جب کہا انتی طالقن تو طلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف کی لہذا طلاق واقع ہو گئی اور اگر ایسے عزو کی طرف نسبت کی جس کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے جیسے عربی زبان میں رأس بول کر پوری ذات مراد لیتے ہیں جیسے کسی قوم کا سردار آئے تو کہتے ہیں ان لوگوں کا سردار میرے پاس آیا تھا تو رأس بول کر کیا مراد لیتے ہیں پوری ذات یا اسی طرح وجہ چہرہ چہرے کے ساتھ بھی پوری ذات مراد لیتے ہیں کہتے ہیں اس قوم کا چہرہ یعنی سردار میرے پاس آیا تھا توجہ ہے اسی طرح رقبہ ہے رقبہ سے پوری ذات مراد لی جاتی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِن گردن کا آزاد کرنا تو گردن آزاد کی جاتی ہے یا پورا غلام یا باندی کو آزاد کیا جاتا ہے پورے غلام یا باندی تو رقبہ بول کر بھی پوری ذات مراد ہوتی ہے تو اگر طلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف کی پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر طلاق کی نسبت ایسے جز کی طرف کی جسے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے پوری ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی لہذا خامن نے اگر اپنی بیوی سے کہا وجہ کی طالق تیرے چہرے کو طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ وجہ سے کیا مراد ہے پوری ذات یا رأس کی طالق تیرے سر کو طلاق ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی کیونکہ رأس بول کر پوری ذات مراد ہوتی ہے لیکن اگر خامن کہتا ہے یدو کی تعلق ہوں تیرے ہاتھ کو تلاق ہے نہیں بھئی ہاتھ بول کر پوری ذات مراد نہیں لی جاتی لہذا اس صورت میں ہمارے نزدیک تلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَإِذَا عَضَافَتْ تَلَاقَ إِلَا جُمْلَتِهَا اور اگر خاون نے تلاق کی نسبت کی إِلَا جُمْلَتِهَا اس پوری عورت کی طرف اَوْ إِلَا مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَتِ یا ایسے عزب کی طرف جس کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے پوری ذات کو وَقَعَتْ تَلَاقُ تو تلاق واقع ہو جائے گی لِأَنَّهُ اُزِیفَ إِلَا مَحَلِّهِ اس لئے کیونکہ تلاق کی نسبت کی گئی ہے اس کے محل کی طرف وہ پوری عورت کیا ہے محل طلاق ہے جب وہ محل نکاح ہے تو وہی محل طلاق بھی ہے تو تلاق واقع ہو جائے گی وَزَالِكَ مِسْلُ عَنْ يَقُولَ اور وہ یہ کہ مثال کے طور پر خوابن یوں کہتا ہے اَنْتِ تَالِقُن اس میں دیکھو تلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف کی ہے لِأَنَّ تَا اَزَمِيرُ الْمَرْأَتِ اس لئے کیونکہ تا جو ہے عورت کی ضمیر ہے اَنْتِ تَالِقُن اَنْتِ تَالِقُن صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو تا ہے یہ عورت کی ضمیر ہے بھئی یاد رکھو یہ جو ضمیریں ہیں اَنْتَ اَنْتُمَا اَنْتُمْ اَنْتِ اَنْتُمَا اَنْتُنَّ اس کے اندر امام فررہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ سارا لفظ ضمیر ہے اَنْتَ کیا ہے یہ ساری ضمیر ہے اَنْتُمَا یہ ساری ضمیر ہے اَنْتُمْ یہ سارا لفظ کیا ہے ضمیر ہے اسی طرح اَنْتِ اور اَنْتُمَا اَنْتُنَّ بھی جبکہ علماء بسرہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر علماء بسرہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر صرف یہ جو ان آ رہا ہے حمزہ اور نون یہ ضمیر ہے اور آگے جو تا تمہ تم تی تمہ تنہ حروف ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں یہ ضمیریں نہیں ہیں یہ صرف مخاطب پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ مفرد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے مذکر ہے یا مونس ہے یہ ضمیریں نہیں تو صرف ان ضمیر ہے انتا انتما انتی انتما انتنا اس میں ان صرف ضمیر ہے اور باقی جو حروف ساتھ جڑ رہے ہیں وہ صرف مفرد تصنیہ جمع اور مذکر مونس پر دلالت کر رہے ہیں جبکہ علماء کوفہ کا مذہب علماء بسرہ کے برعکس ہے علماء بسرہ نے کیا کہا تھا ان ضمیر ہے اور تا صرف مفرد کی علامت ہے بات سمجھ میں آگئے جبکہ کوفہ والے اس کے برعکس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انتا کے اندر تا زمیر ہے اور ان جو ہے یہ صرف ویسے ہی ساتھ جوڑ دیا گیا ہے تاکہ تا کو سہارا مل جائے تو انتا میں تا زمیر انتما میں تما زمیر انتم میں توم زمیر انتی میں تا زمیر انتما میں تما زمیر اور انتنا میں تنا زمیر ہے یہ علماء کوفہ کا مذہب ہے اور صحیبِ ہدایہ کو علماء کوفہ کا مذہب پسند ہے اسی لئے فرمایا کہ انتی تعلقن کے اندر لئن تا زمیر المرأتی کہ انتی کے اندر یہ جو تا ہے یہ عورت کی زمیر ہے پورا لفظ یہ زمیر نہیں اور صرف ان یہ بھی زمیر نہیں صرف تا زمیر ہے اور نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ جب کوئی کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو کلیمہ کسے کہتے ہیں بامانہ لفظ وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو کہ جب کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور اس کا اپنے نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی میں ہوتا ہے جیسے بسم اللہ میں یہ با جار رہا ہے یہ کلیمہ ہے اس کا معنی ہے یہ جوڑ کے لئے آتی ہے تو اس کو کیسے ذکر کریں گے حروف تحجی میں اس کو کیا کہتے ہیں با اسی لئے کہتے ہیں بسم اللہ کے اندر با جار رہا ہے اسی طرح انتی کے اندر علماء کوفہ کیا فرماتے ہیں یہ آخر ان جو ہے صرف سہارے کے لئے ہے اور آخر میں یہ تا جو ہے یہ ضمیر ہے دیکھو اس کو صاحبِ ہدایہ بھی لِأَنَّ تَاعَ زَمِيرُ الْمَرْأَتِ انتی کے اندر یہ نہیں کہہ رہے کہ تی ضمیر ہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں تا ضمیر ہے تو کہتے ہیں وَدَالِكَ مِسْلُوَائِ وَقُولَ اور وہ یہ کہ مثلا خاون یوں کہتا ہے انتی طالق لِأَنَّ تَاعَ زَمِيرُ الْمَرْأَتِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو تا ہے یہ عورت کی ضمیر ہے تو دیکھو پوری ذات کی طرف نسبت کر دی تلاقی انتی طالقن پوری عورت کی ذات کی طرف تلاقی نسبت کر دی اور اس صورت میں تلاق واقع ہو جائے گی یا ایسے عزو کی طرف نسبت کی جس سے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے تب بھی تلاق ہو جائے گی جیسے دیکھو اَوْ يَقُولَ یا خاون یوں کہتا ہے رَقَبَةُ تُو كِي طالقن تیری گردن کو تلاق ہے اَوْ عُنُقُ كِي طالقن یا تیری گردن کو تلاق ہے رَقَبَةُ یہ گردن کا پیچھے کی جانب حصہ ہے جس کو گدی کہتے ہیں گمر کی جانب جو گردن کا حصہ ہے اور عُنُق یہ جو سامنے گردن کا حصہ ہے سینے کی طرف تو رقَبَة کے ذریبے پوری ذات کو تعبیر کرتے ہیں عُنُق کے ذریبے کیا کرتے ہیں پوری ذات کو تعبیر کرتے ہیں تو اسے طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں او یا خولہ یا خاون کہتا ہے راقبہ تو کی طالقن تیری گردن کو طلاق ہے او عنقو کی طالقن تیری گردن کو طلاق ہے او رأسو کی طالقن یا تیرے سر کو طلاق ہے او روحو کی طالقن یا تیری روح کو او بدنو کی یا تیرے بدن کو او جسدو کی یا تیرے جسم کو او فرجو کی یا تیری شرمگاہ کو او وجہ کی یا تیرے چہرے کو تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن سے عربی زبان نے پوری ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے تو ان سے طلاق واقع ہو جائے گی لئنہو یعبر بہیما عن جمیع البدنی اس لئے کیونکہ یہ جو آزاہ ہیں ان کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے پورے بدن کو ام مل جسد والبدن فظاہرن تو ان کے اندر جو جسد اور بدن کا لفظ ہے وہ تو ظاہر ہے جسد سے بھی پورا جسم مراد بدن سے بھی پورا جسم مراد وَكَذَا غَيْرُهُمَا اور ان کے علاوہ بھی باقی بھی اسی طرح ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَتِن قَفَارَ يَمِين میں کیا فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَتِن تو رقبہ بول کر پوری ذات مراد ہے وَقَالَ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ تو ہو گئیں ان کی گردنیں یعنی ان کی ذات یہاں اعناق سے کیا مراد ہے ان کی ذات مراد ہے وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اور اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر عَلَى السُّرُوجِ جو زین پر سواری کریں فُرُوج جمع ہے فرج کی فُروج والیاں یعنی عورتیں مراد ہیں اور سُروج جمع ہے سرج کی یہ گھوڑے کی زین جو ہے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو رکھی جاتی ہے اس کو سرج کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو الْفُرُوجَ اَيْسَاحِبَةَ الْفُرُوجِ ان شرمگہ والیوں پر یعنی ان عورتوں پر عَلَى السُرُوجِ جو کس پر سواری کرتی ہیں گھوڑے پر سواری کرتی ہیں جو زین پر سواری کرتی ہیں توجہ ہے تو علماء محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملی یہ حدیث ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملی ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہمیں ملی اس حدیث میں ہے نَحَا زَوَاتَ الْفُرُوجِ اَنْ يَرْقَبْنَ السُرُوجَ نَحَا زَوَاتَ الْفُرُوجِ حضور علیہ السلام نے فروج والیوں کو منع کیا اَنْ يَرْقَبْنَ السُرُوجَ کہ وہ زینوں پر سواری کریں حضور علیہ السلام نے فروج والیوں کو یعنی عورتوں کو منع کیا اَنْ يَرْقَبْنَ السُرُوجَ کہ وہ زینوں پر یعنی گھوڑوں پر سواری کریں تو بہرحال اس حدیث کے اندر زوات الفوروج کا لفظ آ رہا ہے فوروج کا اطلاق عورتوں پر نہیں کیا گیا بلکہ عورتوں کو زوات الفوروج کہا گیا ہے جبکہ صاحبِ ہدایہ جو حدیث ذکر فرما رہے ہیں اس کے اندر تو فوروج کا اطلاق کیا گیا ہے کس پر؟ عورتوں پر تو محشی حضرات فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ ہم یہ حدیث نہیں ملی کہ جس میں فوروج کا اطلاق پوری عورت پر کیا گیا ہو تو برحال فرج بول کر پوری عورت کا ارادہ کیا جاتا ہے عربی زبان میں تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَعَنَ اللَّهُ الْفُورُوجَ عَلَى السُّرُوجِ کہ اللہ تعالی لانت فرماتے ہیں ان عورتوں پر جو گھوڑوں پر سواری کرتی ہیں یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ عورت گھوڑے پر سواری کر سکتی ہے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے عورت گھوڑے پر سواری کر سکتی ہے اور یہ جو حدیث میں بالخصوص جن کے پر لانت آئی ہے جن کو منع کیا گیا گھوڑے پر سواری کرنے سے اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے گھوڑوں پر سواری کرتی ہیں یا مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے گھوڑوں پر سواری کرتی ہیں تو ان کے بارے میں لانت آئی ہے یا ان کو منع کیا گیا ہے حدیث میں بھئی آگے دیکھئے وَيُقَالُ فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ وَوَجْهُ الْعَرَبِ اور عربی زبان میں کہتے ہیں فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ فُلَان قوم کا سردار ہے دیکھو رأس کا اطلاق پوری ذات پر ہو رہا ہے وَوَجْهُ الْعَرَبِ اور فُلَان جو ہے عرب کا چہرہ ہے یعنی عرب کا سردار ہے دیکھو وجہن کا اطلاق پوری ذات پر ہو رہا ہے وَحَلَكَ رُوحُهُ بِمَعْنَا نَفْسُهُ اور عربی میں کہتے ہیں اس کی روح حلاق ہو گئی یعنی اس کی ذات حلاق ہو گئی تو روح بول کر پوری ذات مراد لیتے ہیں وَمِنْ حَدَ الْقَبِيلِ الدَّمُ فِي رِوَایَتِن اور اسی قبیل سے دم بھی ہے فِي رِوَایتِن ایک روایت کے مطابق دم جو ہے دم دم اگر خاون یوں کہتا ہے دم کی طالقون تیرے خون کو طلاق ہے تب بھی طلاق ہو جائے گی ایک روایت کے مطابق کیونکہ دم کا اطلاق بھی کہتے ہیں پوری ذات پر ہوتا ہے دیکھو کہا جاتا ہے دم ہو حدرن اس کا خون رائے گاں چلا گیا دم ہو حدرن اس کا خون رائے گاں چلا گیا یہ تب کہتے ہیں جب کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے نہ تو قصاص آئے اور نہ دیت تو عربی میں کیا کہتے ہیں کہ دم ہو حدرن اس کا خون رائے گاں ہے یعنی نہ اسے قصاص آیا ہے اور نہ دیت آئی ہے مسئلہ نے ایک شخص مرتد ہو گیا بھئی اور جہاں مرتد ہوا دوسرے شخص نے اس کو قتل کر دیا تو یاد رکھو جس نے قتل کیا ہے قاتل جو ہے نہ اس پر قصاص آئے گا اور نہ دیت کیونکہ ارتداد کی وجہ سے وہ شخص مباح دم ہو چکا تھا اس کی جان اور مال محفوظ نہ رہے آپ کوئی بھی اس کو قتل کر دے تو قصاص یادیت نہیں آئے گی تو کہیں گے دم ہو حدرن اس کا خون رائے گاں ہے توجہ ہے تو دم بول کر بھی دیکھو اس کی پوری ذات یعنی اس کی جان رائے گاں چلی گئی اس کی ذات ضائع چلی گئی تو پوری ذات مراد ہے وَمِنْهُنْ نَفْس اور اسی سے نفس کا لفظ بھی ہے وَهُوَ ظَاهِرٌ اور یہ ظاہر ہے خاون بی بی سے کہتا ہے نفس کی طالقن تیری ذات کو طلاق ہے تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی وَكَذَلِكَ اِنْ تَلَّقَ جُزْاً شَائِعًا مِسْلُوَنْ يَقُولَ نِسْفُ کی اوْسُلُسُ کی طالقن یاد رکھو عند الاحناف اگر عورت کے ایسے جز کو طلاق دیتا ہے جو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی مثلا کہتا ہے نِسْفُ کی طالقن تیرے نِسَف کو طلاق ہے اب یہ نِسَف تو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے ہار ہار جُز کا نِسَف انگلی کا بھی نِسَف ناخن کا بھی نِسَف ہاتھ کا بھی نِسَف پاؤں کا بھی نِسَف سر کا بھی نِسَف آنکھ کا بھی نِسَف ناکھ کا بھی نِسَف چہرے کا بھی نِسَف یہ تو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے لہذا اس سے بھی طلاق ہو جائے گی یا تیرے بدن کے تیسرے حصے کو طلاق یا تیرے بدن کے سویں حصے کو طلاق تو بھی طلاق ہو جائے گی کیونکہ سویں حصہ پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے ہر ہر عز کا سویں حصہ توجہ ہے تو اسے طلاق ہو جائے گی وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہے اِن تَلَّقَ جُزْاً شَائِعًا اگر خامن نے طلاق دی جزْاً ایسے جزْ کو شائعًا جو پھیلا ہوا ہے یعنی پورے بدن میں مثلوان یا قولا مثال کے طور پر خامن یوں کہتا ہے نصف کی او سلوس کی طالق ان کے تیرے نصف یا تیرے سلوس کو طلاق ہے لِأَنَّ الْجُزْ اَشَّائِعًا مَحَلٌ لِسَائِرِ تَصَرُّفَاتِ اس لیے کیونکہ وہ جزْ جو پھیلا ہوتا ہے مَحَلٌ لِسَائِرِ تَصَرُّفَاتِ وہ باقی تصرفات کا محل ہے بھئی غلام کوئی بیچتا ہے بعض وقت نصف بیچتا ہے بعض وقت سلوس بیچتا ہے بعض وقت ربع بیچتا ہے تو دیکھا یہ جو جز جو پھیلا ہوا ہے اس میں اور تصرفات بھی ہو رہے ہیں کسی کو آپ بیچنا چاہے تو نصف یا سلوس بیچ سکتے ہیں کسی کو آپ ہبا کرنا چاہے تو نصف یا سلوس ہبا کر سکتے ہیں معلوم ہوا یہ جو جز پھیلا ہوا ہے یہ محل ہے باقی تصرفات کا جب اس میں باقی تصرفات ہو سکتے ہیں تو طلاق بھی ایک تصرف ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ باقی تصرف تو اتنے میں ہی رہے گا سلس بیچا ہے تو سلس کا ہی مالک ہوگا مشتری لیکن طلاق اعتبار سے اس طرح تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا پھر پوری ذات کو ہی طلاق ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی طلاق میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا نصف کو طلاق ہو اور نصف کو طلاق نہ ہو پھر پورے ہی عورت کو ہی طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْجُزْءَ الشَّائِعَ مَحَلٌ لِسَائِرِ تَصَرُّفَاتِ اس لئے کیونکہ وہ جز جو پھیلا ہوا ہو وہ باقی تمام تصرفات کا محل ہے قَلْ بَيْعِ وَغَيْرِهِ جیسے کہ بیع وغیرہ ہے فَقَذَا يَكُونُ مَحَلًا لِلْتَلَاقِ تو اسی طرح یہ طلاق کا بھی محل ہوگا إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَجَزَءُ فِي حَقِّ تَلَاقِ مگر یہ کہ یہ جز تقسیم نہیں ہوگا طلاق کے حق میں یعنی صرف اسی پر طلاق ہے ایسا نہیں ہوگا فَيَثْبُطُ فِي الْقُلِّ ضَرُورَةً تو طلاق ساری عورت میں ہی ثابت ہو جائے گی ضرورتاً یقینی طور پر وَلَوْ قَالَ يَدُكِ طَالِقٌ اَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِدْ طَلَاقٌ بھئی میں نے بتایا تھا اگر ایسا جز ذکر کیا جس کے ساتھ پوری ذات کو تعبیر نہیں کیا جاتا تو پھر طلاق نہیں ہوگی مثلا عورت سے کہتا ہے یدو کی طالقون تیرے ہاتھ کو طلاق ہے اَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ تو ید اور ریجل کے ساتھ تو پوری ذات کو تعبیر نہیں کیا رہا لہذا اس سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی جبکہ امام شافی رحماللہ فرماتے ہیں نہیں اس سے بھی طلاق ہو جائے گی اس سے بھی طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ يَدُكِ طَالِقٌ اَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ اور اگر خامد نے بی بی سے کہا تیرے ہاتھ کو طلاق ہے اَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ یا تیرے پاؤں کو طلاق ہے لَمْ يَقَعِدْ طَالَقُ تو طلاق واقع نہیں ہوگی وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَ يَقَعُ امام زفر اور امام شافی رحماللہ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی وَقَدَلْ خِلَافُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَقَدَلْ خِلَافُ اور اسی طرح اختلاف ہے فِي كُلِّ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ ہر اس معین جز میں لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ جس کے ساتھ سارے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا ان سب میں ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے لَهُمَا امام زفر اور امام شافی رحماللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ جُزْءٌ مُتَمَتَّعُمْ بِعَقْدٍ نِكَاحِ کہ یہ ایسا جز ہے مُتَمَتَّعُن جسے نفع اٹھایا جاتا ہے بِعَقْدٍ نِكَاحِ عَقْدِ نِكَاحِ عَقْدِ نِكَاحِ امام شافی رحماللہ فرماتے ہیں عَقْدِ نِكَاحِ کی وجہ سے عورت کا ہاتھ یا پاؤں بھی مرد کے لئے خلال ہو گیا جب پوری عورت مرد کے لئے خلال تو اس کا ہاتھ اور پاؤں بھی کیا ہو گئے حلال تو معلوم ہوا یہ ایسا جز ہے جس سے خاوند نفع اٹھا سکتا ہے یعنی شہوت سے اس کے ہاتھ کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے شہوت سے اس کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے تو معلوم ہوا یہ ایسا جز ہے جو اس خاوند کے لئے حلال ہو گیا وہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے اور جس جز کا بھی یہ حال ہے جو نکاح کی وجہ سے حلال ہوا ہے تو وہ طلاق کی وجہ سے حرام بھی کیا جا سکتا ہے توجہ ہے دیکھئے بھئی لَهُمَا ان کی دلیل یہ ہے کیا نَهُ جُزْ أُمْ مُتَمَتَّعُمْ بِعَقْدٍ نِكَاحِ یہ ایسا جز ہے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے عقدِ نِكَاح کی وجہ سے وَمَا هَذَا حَالُهُ اور جس عُز کا یہ حال ہو جس جز کا یہ حال ہو يَقُونُ مَحَلًا لِحُکْمِ النِّكَاحِ تو وہ محل ہوگا حکمِ نِكَاح کا بھی حکمِ نِكَاح کا وہ محل ہے فَيَقُونُ مَحَلًا لِلْتَلَاقِ تو یہ طلاق کا بھی محل ہوگا جس جز سے فائدہ اٹھانا جائز معلوم ہو وہ محلِ نِكَاح بھی ہے اور جب وہ محلِ نِكَاح ہے تو پھر محلِ طلاق بھی ہوگا فَيَثْبُتُ الْحُکْمُ فِيهِ تو اس کے اندر بھی حکم یعنی طلاق ثابت ہو جائے گی قضیتاً لِلْإضافتِ قضیتاً کا معنی ہے حکم اور مقتضا حکم اور مقتضا توجہ ہے قضیتاً کا کیا معنی ہے یہاں حکم اور مقتضا اور اضافت کا معنی ہے نسبت دیکھو خاون نے بیوی کی طرف نسبت کی ہے یدو کی طالقن ید کی نسبت کس کی طرف کی ہے عورت کی طرف یدو کی طالقن تیرے ہاتھ کو طلاق ہے تو یہاں پر اس عورت کے ہاتھ کو طلاق دے رہا ہے اور یہ ہاتھ تو اس آدمی کے لیے حلال تھا لہذا یہ کیا ہو جائے گا اس کو طلاق ہو جائے گی اور جب اس ہاتھ کو طلاق ہوگی تو پوری عورت کو ہی طلاق ہو جائے گی پوری عورت کو ہی طلاق ہو جائے گی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں فَيَسْبُطُ الْحُکْمُ فِيهِ تو اس جوز کے اندر طلاق والا حکم ثابت ہو جائے گا قضیتن لِلْ اضافتی اس اضافت کے مقتضا کے طور پر یہ جو عورت کی طرف نسبت کی تھی یدو کی دیکھو ید کی اضافت کر رہا ہے کافزمیر کی طرف تو یہ جو اضافت کر رہا ہے اس اضافت کے مقتضا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو اب طلاق ہو گئی کیونکہ اس ہی عورت کے ہاتھ کو تم نے طلاق دی ہے جو تمہاری بیوی ہے تو اس کے ہاتھ کو کیا ہو گئی طلاق تو یہ جو آپ نے اس کے ہاتھ کی طرف طلاق کی نسبت کی ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس ہاتھ کو کیا ہونی چاہیے طلاق ہونی چاہیے یہ معنی ہے فَيَثْبُطُ الْحُکْمُ فِيهِ قَضِيَّةً لِلْ اضافتی تو اس جوز کے اندر بھی طلاق کا حکم ثابت ہو جائے گا نسبت کے مقتضا کے طور پر کہ نسبت جو تم نے کیا اس کا یہی تقاضہ ہے سُمَّ يَسْرِ إِلَى الْقُلِّ تو ادھر دیکھو طلاق کا حکم صرف کس میں آیا عورت کے ہاتھ میں مثلا اس نے کہا تھا یدو کی طالق ہون تو جب ہاتھ کے اندر طلاق آگئی ہاتھ اس آدمی پر حرام ہوا تو پھر یہ حرمت سرائت کر جائے گی اور ساری عورت آدمی پر حرام ہو جائے گی ساری بیوی انسان پر حرام ہو جائے گی یہ معنی ہے سُمَّ يَسْرِ إِلَى الْقُلِّ پھر یہ جو طلاق کا حکم ہے یعنی حرمت والا یہ سرائت کر جائے گا إِلَى الْقُلِّ پوری عورت کی طرف کما فی الجزء الشائعی جیسے کہ اس جزء میں تھا جو پھیلا ہوا تھا اے احناف آپ کہتے تھے کوئی شخاون بیوی سے کہتا ہے نصف کی طالق ہون تو آپ کے نزدیک نصف کو طلاق ہوتی تھی اور پھر وہ طلاق سرائت کر جاتی تھی پوری عورت کو طلاق ہوتی تھی ابھی آپ نے ہمیں بتایا تو یہاں پر بھی جب اس عورت کے ہاتھ کو طلاق ہو گئی تو یہ طلاق سرائت کر جائے گی اور ساری عورت ہی متلقہ ہو جائے گی وہ ساری عورت ہی خاون پر حرام ہو جائے گی تو یہ معنی ہے سُمَّ يَسْرِ إِلَى الْقُلِّ پھر یہ طلاق کا حکم سرائت کر جائے گا ساری عورت کی طرف کما فی الجزء الشائعی جیسے کہ اس جزء کے اندر تھا جو پھیلا ہوا تھا بِخِلَا فِمَا اِذَا اُزِّیفَا یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں دلیل چال رہی ہے امام زفر اور امام شافعی رحیمہم اللہ کی وہ کیا فرماتے ہیں ہاتھ یا پاؤں کو یا کوئی کسی ایسے جزء کو طلاق دیں گے تو اس میں طلاق کا حکم آ جائے گا اور پھر سارے بدن کی طرف سرائت کر جائے گا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک ہاتھ کو طلاق دیں تو وہ پورے بدن میں سرائت کر جاتا ہے تو پھر تو ہاتھ کے ساتھ نکاح بھی جائز ہونا چاہیے ایک شخص ایک عورت سے کہتا ہے میں نے تیرے ہاتھ سے نکاح کیا اور وہ عورت کہتا ہے میں نے قبول کیا تو پھر یہ ہاتھ کیا ہو گیا حلال جب ہاتھ حلال ہوا تو یہ اب حلت سرائت کر کے پورے بدن میں آنی چاہیے اور پوری عورت حلال ہو جانی چاہیے لیکن آپ لوگوں کے نزدیک بھی ہاتھ کے ساتھ اگر نکاح کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا یعنی وہ حلت سرائت نہیں کرتی پورے بدن میں تو یہ عجیب بات ہے طلاق کی حرمت تھی وہ تو ہاتھ سے پورے بدن میں پھیل جاتی تھی لیکن نکاح کی حلت ہاتھ سے پورے بدن کی طرف سرائت نہیں کر رہی تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ اے احناف آپ کے نزدیک بھی تو ذابطہ یہی ہے کہ حرمت اور حلت جب جمع ہو جائیں تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے ایک چیز میں ایک دلیل سے پتا چال رہا ہے یہ حلال ہے دوسری دلیل سے پتا چال رہا ہے یہ حرام ہے تو حرام کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے مسئلہ ایک چیز ہے اس کے بارے میں دو دلیلیں آ گئیں ایک دلیل سے پتا چلا یہ حلال ہے ہم نے فتوہ دے دیا یہ حلال ہے لیکن ہو سکتا ہے حقیقت میں یہ عند اللہ حرام ہو کیونکہ اس کے حرام ہونے کی بھی تو دلیل آ رہی ہے ایک ہی چیز کی دونوں دلیلیں آ رہی ہیں حلال ہونے کی بھی حرام ہونے کی بھی ہم نے کس کو ترجیح دے دی حلال ہونے کی دلیل کو ہم نے ترجیح دے دی اب ہمارے اس فتوے کی وجہ سے ایک حرام چیز کو استعمال کرنا لازم آئے گا لیکن اگر اس کے بجائے ہم اس کے حرام ہونے کا فتوہ دیتے دلیلیں دونوں ہیں لیکن ہم فتوہ کیا دیتے حرام ہونے کا تو ہم نے تو حرام ہونے کا فتوہ دے دیا ہو سکتا ہے ایک چیز حقیقت میں حلال ہو تو کیا خرابی لازم ہے زیادہ سے زیادہ ایک حلال چیز کی استعمال سے ہم رک گئے اور تو کوئی خرابی نہیں لیکن اگر ہم حلال ہونے کا فتوہ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ چیز کیا ہو حرام تو ایک حرام چیز کا استعمال لازم آئے گا تو حضابتہ کیا ہے کہ حلت اور حرمت جمع ہو جائیں تو کس کو ترجیح دیتے ہیں جانب حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے لہذا یہاں پر بھی طلاق کے مسئلے میں حرمت آئی تھی لہذا ایک جز بھی حرام ہوا تو وہ حرمت سرائت کر گئی ساری عورت ہی کیا ہو گئی حرام کیونکہ حرمت کو ترجیح ہوتی ہے لیکن حلت جب ایک بھات میں حلت آئی تو یہ حلت سارے بدن پر سرائت نہیں کرے گی کیونکہ سارا بدن تو حرام ہے تو وہ حرمت جو ہے اس حلت پر غالب آ جائے گی تو لہذا یہ عورت حلال نہیں ہوگی تو کہتے ہیں بخلاف ما ایدہ اوزیف ایلیہ نکاح بخلاف اس کے کہ جب کسی ایسے عضو کی طرف نکاح کی نسبت کر دی جائے لئن تعدی ممتنع اس لئے کیونکہ اس کا متعدی ہونا ممتنع ہے یہ سرائت نہیں کرے گا اِذِلْ حُرْمَتُ فِي سَائِرِ الْأَجْزَائِ اس لئے کیونکہ باقی کے تمام اجزاء میں جو حرمت ہے تغلب الحل فی حاد الجزئی وہ جو اس جز کے اندر حلت ہے اس پر غالب آ جائے گی نکاح کیا ہے صرف ہاتھ سے تو نکاح ہاتھ میں حلت آئی لیکن باقی سارا بدن تو کیا ہے حرام تو وہ حرمت اس حلت پر غالب آ جائے گی اور یہ بھی پھر کیا بن جائے گا اسی طرح حرام ہو جائے گا یہ معنی ہے لئن تعدی ممتنع اس لئے کیونکہ اس حلت کا متعدی ہونا ممتنع ہے اِذِلْ حُرْمَتُ فِي سَائِرِ الْأَجْزَائِ اس لئے کیونکہ باقی اجزاء کے اندر جو حرمت ہے تغلب الحل فی حاد الجزئی وہ اس جز کے اندر جو حلت ہے اس پر وہ حرمت غالب آ جائے گی وَفِي طَلَاقِ الْأَمْرُ عَلَى الْقَلْبِ اور طلاق میں تو معاملہ عَلَى الْقَلْبِ اس کے برعکس ہے وہاں تو حرمت ہی ایک جز میں اور حرمت تو حلت پر غالب آ سکتی ہے تو سارا بدن ہی یعنی ساری عورت ہی حرام ہو جائے گی اب ہماری دلیل آگئی وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ خامن نے جب یوں کہا یدو کی طالقن یا رجلو کی طالقن تو خامن نے طلاق کی نسبت غیر محل کی طرف کر دی کس کی طرف؟ طلاق کا محل وہ عورت تو ہے لیکن اس کا ہاتھ یا پاؤں نہیں بھئی تو لہذا وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ خامن نے طلاق کی نسبت کی ہے غیر محل کی طرف یعنی وہ طلاق کا محل نہیں ہے فَيَلْغُوا لہذا وہ طلاق لغو ہو جائے گی بیکار چلی جائے گی کَمَا اِذَا عَضَافَهُ إِلَا رِيقِهَا اَوْ زُفْرِهَا جیسے کہ خامن طلاق نسبت کرے اِلَا رِيقِهَا اس عورت کے لعاب کی طرف کہ تمہارے لعاب کو طلاق ہے اَوْ زُفْرِهَا یا اس کے ناخن کی طرف کہ تمہارے ناخن کو طلاق ہے تو دیکھو لعاب اور ناخن یہ تو طلاق کا محل نہیں لہذا جیسے اس کے اندر طلاق لغو چلی جاتی ہے اسی طرح ید اور رجل کے اندر بھی طلاق جو ہے وہ لغو چلی جائے گی کیونکہ وہ طلاق کا محل نہیں وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں طلاق کا محل کیوں نہیں ہے ہم نے تو کہہ دیئے یہ طلاق کا محل ہی نہیں تو وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ اس ورہ سے لئنہ محل طلاق ما یکون فیہ القید کہ محل طلاق وہ چیز ہوگی جس میں قید ہو قید نکاح ہو جس میں قید یعنی قید نکاح موجود ہو لئنہو ینبئو عن رفع القید اس لئے کیونکہ طلاق یہ خبر دیتی ہے عن رفع القید قید کے اٹھانے کا طلاق کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے قید نکاح کو اٹھایا جاتا ہے تو طلاق وہیں آئے گی جہاں قید نکاح بھی پائی جائے توجہ ہے طلاق کا کیا معنی ہے نکاح کو اٹھانا یعنی رفع قید قید کو اٹھانا تو رفع قید وہیں ہو سکتا ہے جہاں قید تو پائی جائے جہاں قید ہی نہیں ہے وہاں رفع قید کا کیا معنی ہے تو کہتے ہیں لئنہو ینبئو عن رفع القید اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ رفع قید کی خبر دیتی ہے وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ اور ہاتھ میں تو کوئی قید نہیں ہے پوری عورت میں تو قید نکاح موجود ہے ہاتھ میں کوئی الگ قید تو موجود نہیں کہ آپ جس کو طلاق کے ذریعے اٹھا رہے ہیں توجہ ہے یا یوں کہو یوں کہو امام شافیر حمالہ فرماتے تھے کہ ہاتھ حرام ہوا تو پوری عورت حرام اور ہاتھ حلال ہوگا تو پوری عورت حلال نہیں ہوگی کیونکہ حرمت غالب آ جاتی ہے توجہ ہے ہم کہتے ہیں یہ جو عورت کے ہاتھ اور پاؤں سے بھی نفع اٹھانا حلال ہو گیا خوابند شہوت سے ان کو ہاتھ لگا سکتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہاتھ اور پاؤں کل عورت کے تابع ہیں تو جب کل عورت کے اندر نکاح آیا تو طبعا ہاتھ اور پاؤں میں بھی نکاح آ گیا وہ بھی حلال ہو گئے تو ہاتھ اور پاؤں جو حلال ہوئے ہیں خوابند کے لیے وہ اصلا حلال ہیں یا طبعا وہ طبعا حلال ہوئے ہیں اصل تو یہ عورت حلال ہوئی ہے جب عورت حلال ہوئی تو اس کے سارے اعذا بھی کیا ہو گئے حلال تو معلوم ہوا کہ ہاتھ اور پاؤں میں جو حلت آ رہی ہے وہ طبعا آ رہی ہے ہاتھ اور پاؤں میں جو حلت آ رہی ہے وہ طبعا آ رہی ہے معلوم ہاتھ اور پاؤں تابع ہیں لہذا ان کو اصل نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ کہیں ان کو طلاق دے دی تو ساری عورت کو ہی طلاق ہو گئی یہ تو آپ نے ہاتھ اور پاؤں کو اصل بنا دیا بھئی جب نکاح کے اندر یہ تابع تھے تو طلاق میں بھی کیا رہیں گے تابع ہی رہیں گے یہ اصل نہیں ہو سکتے دلیل سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ محل طلاق وہ عزو ہوگا جس کے اندر قید نکاح ہو لئنہ ینبع عن رفع القیدی اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ رفع قید کی خبر دیتی ہے وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ اور ہاتھ میں تو کوئی علیدہ قید نہیں ہے وَلِحَادَ لَا تَسِحُ اِزَافَةٌ نِكَاحِ إِلَيْهِ اور اسی لئے نکاح کی نسبت بھی اس کی طرف صحیح نہیں ہے نکاح کی نسبت بھی صحیح نہیں میں تیرے ہاتھ سے نکاح کرتا ہوں نہیں بھئی اس سے واقع نہیں ہوگا کیونکہ ہاتھ جو حلال ہوتا ہے اگر آپ ہاتھ سے نکاح کو پورا نکاح قرار دے دیں تو پھر تو گویا آپ نے ہاتھ کو اصل بنا دیا بھئی تو یہ کہتے ہیں وَلِحَادَ لَا تَسِحُ اِزَافَةٌ نِكَاحِ إِلَيْهِ اور اسی لئے اس جوز معین کی طرف نکاح کی اضافت صحیح نہیں ہے بخلاف الجزء الشائع بخلاف وہ جزء جو پھیلا ہوا ہے لِأَنَّهُ مَحَلُ لِنِّكَاحِ عِندَنَا کیونکہ وہ ہمارے نزدیک محل نکاح ہے یہاں تک کہ اس کی طرف نکاح کی اضافت بھی صحیح ہے اس لئے کیونکہ یہ جوز جو ہے یہ جوز شائع ہے جو پھیلا ہوا جوز ہے یہ ہمارے نزدیک محل نکاح بھی ہے جب یہ محل نکاح ہے تو محل تلاق بھی ہوگا نصف یا سلوس سے نکاح کرے گا تو پوری عورت سے نکاح ہو جائے گا کیونکہ وہ نصف یا سلوس پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو جب اس کے ساتھ نکاح صحیح ہے تو اس نصف یا سلوس کو تلاق بھی صحیح ہے ہاتھ یا پاؤں ہے جب صرف اس سے نکاح کیا جائے تو نکاح صحیح نہیں ہے تو اس کو تلاق دینا بھی صحیح نہیں ہے اس سے تلاق واقع نہیں ہوگی یہ معنی ہے بخلاف اس جوز کے جو پھیلا ہوا ہے اس لئے کیونکہ وہ ہمارے نزدیک وجوز شائع جو ہے وہ محل نکاح ہے ہمارے نزدیک یہاں تک کہ اس کی طرف نکاح کی نسبت بھی صحیح ہے بھئی یاد رکھئے یہاں بھر بھی یہ حتہ نصب نہیں دے گا کیونکہ حتہ کے نصب کے لئے میں نے بتلایا تھا دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حتہ کا ما بعد مستقبل ہونا چاہیے حتہ کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ تھی کہ حتہ جو ہے وہاں سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو یعنی حتہ کے ما قبل کو سبب ہونا چاہیے ما بعد کے لئے یا حتہ کے ما بعد کو غایہ ہونا چاہیے ما قبل کے لئے پھر حتہ کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں لہذا حتہ نصب نہیں دے گا یعنی اس حتہ کے بعد انمقدر نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی طرف نکاح کی نسبت بھی صحیح ہے تو اسی طرح یہ جوزے شائع جو ہے طلاق کا بھی محل ہوگا اور اختلاف کیا ہے فقہان زہر اور بطن میں زہر یعنی کمر اور بطن یعنی پیٹ اگر خاون کمر کی طرف نسبت کرے طلاق کی عورت کو کہے زہروں کی طالقوں تیری کمر کو طلاق ہے یا بطنوں کی طالقوں تیرے پیٹ کو طلاق ہے تو کیا اس صورت میں بھی طلاق واقع ہوگی یا نہیں تو فقہان کا اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں ہو جائے گی طلاق اور بعض فرماتے ہیں طلاق نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وقت تلفو فی الزہری والبطنی اور فقہان نے اختلاف کیا ہے کمر اور پیٹ میں والازہر اور زیادہ ظاہر قول یہ ہے انہو لا یسحو اس لئے کیونکہ ان کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا چلیے بس بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہوگیا چلیے بس بھئی ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام